بسم اللہ الرحمن الرحیم اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک یہ ویک کیسا گزرے گا آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگ کے فیڈبیک اور جو بھی آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے اس ویکلی ہورسکوپ کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کا جو پیار ملتا ہے آپ لوگ کی جو دعائیں ملتی ہیں اس کے لیے میں تمام خواتین اور حضرات کا بہت دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویکلی ہورسکوپ کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بھی ایک بہترین رہنمائی ملتی ہوگی آئیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز اکیس اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک یہ ویک آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک اہم آنانسمنٹ کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سلسلے کا آغاز کیا اس میں دیکھنے والوں کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی گئی اور ہم نے سب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس پوری ویڈیو میں میں ایک شیر کسی بھی ٹائم ڈیوریشن پر پڑھتا ہوں آپ نے وہ ٹائم ڈیوریشن تلاش کرنی ہوتی ہے اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیا جاتے ہیں آج اس ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے ایک دو چار نہیں بلکہ پانچ لوگ پہلے پانچ لوگ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پانچ کے پانچ جیتنے والے خوش نصیبوں کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے خوبصورت سے نگینوں کے دو دو تحفے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس کو ولن کرتا ہے اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ ہمل ایریز کا جو ویکلی ہورسکوپ ہے اکیس اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک کیسا رہے گا سب سے پہلے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے آسانیہ لے کے آ رہا ہے آپ کا جو روجہان آپ لوگ کی سوچ جو ہے وہ کس طرف زیادہ راگر بہے گی سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز اس ویک میں یہ ہے چونکہ شمس اس وقت اپنے شرفی درجات کروس کر کے لیکن موجود ہے اس وقت ایریز میں اور ایریز والوں کو اس ویک میں بہت زیادہ طاقت دے گا انرجی دے گا اور ذہنی طور پر آپ لوگ کو بہت زیادہ نکارتا ہوا نظر آ رہے کہ ایسے ایریز والے افراد جو کبھی شکایت کرتے تھے ہمیں سر میں درد رہتی ہے یا چہرے پہ کوئی الرجی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں ختم اور دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں پھر اس کے ساتھ اگر میں یہ بھی دیکھوں کہ کیا آپ دوسروں میں اپنی عزت کو اپنی شناکت کو ریسپیکٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جی بالکل اس ویک میں یہ شمس کی جو قوت ہے طاقت ہے جو انرجی ہے بادشاہ فلک جو ہے یہ پورا کا پورا آپ لوگ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہے کہ اس ویک میں زیادہ تر آپ لوگ اپنی ذات کو دیں گے اور اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے اس میں وقت گزاریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ آپ سے جڑے ہیں ان کو آپ بالکل بھی توجہ اور وقت یا ٹائم جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ ان تمام لوگوں کی اسی طرح سے خدمت اسی طرح سے ہمدردی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو حق ہوتا ہے جو انسانیت کا حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ سوچ اور فکر وہ کس چیز کے اوپر ہے سب سے زیادہ فکرمندی اس ویک میں آپ لوگ کو یہ رہے گی کہ ہماری جو شادی شدہ زندگی ہے ابھی میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو شادی شدہ میریٹل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی اختلافات کوئی ناچاکی کوئی پریشانی آ چکی ہے اور وہ لوگ ابھی کچھ لمحے ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی بلکہ تھوڑا سا انتظار کریں تو شادی شدہ زندگی کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی کہ کچھ ایسی خامیاں جو پیدا ہو چکی تھی ان کو دور کیا جائے کچھ ایسے گلے شکوے جو آپ کو سننے کو ملتے تھے ان کو دور کیا جائے اور کس طرح سے اپنے جیون ساتھی کو مکمل طور پر اپنے اعتماد میں لے کر زندگی کے ہر دکھ اور سکھ کو گزارا جائے یہ ہفتہ شادی شدہ جو جوڑے ہیں شادی شدہ زندگی گزارنے والے جو افراد ہیں آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے خواتین خاص طور پر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے خواند اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہوئی نظر آنیاں اور ان کی خدمت بھی کرتی ہوئی نظر آنیاں اور بلکہ ان کو خوش کرنے کے لئے گھر کی تزین و آرائش سجاوٹ اس طرف بھی آپ لوگ کا بہت زیادہ روجحان اور دھیان رہے گا پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ معاشی اعتبار سے کچھ حد تک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں چونکہ آپ کا خانہ مال جو ہے اس کا تعلق زہرہ سے ہے زہرہ بھی اس وقت شرفی درجات کے اوپر موجود ہے بلکہ اسے کچھ تھوڑا سا آگے جا چکی ہے لیکن اخراجات آپ کے ہوں گے اور ان کے اوپر کنٹرول اور قابو بھی آپ لوگوں کا رہے گا اگر آپ اپنے اخراجات کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں تو اچھی بات اس ویک میں یہ ہے کہ آپ محنت کا جو پہلو ہے وہ اپنے اندر سے نہیں جانے دیں گے اور محنت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اخراجات کو کم تو نہیں کریں گے لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے فانانچلی طور پر تھوڑا سا زیادہ زور لگائیں گے زیادہ محنت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ کے دوست جو ہیں خاص طور پر بچپن کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کو بہت زیادہ اپنے کمیٹمنٹس نہیں کرنی یا ان کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا آپ لوگ کے لیے تکلیف دے ہو سکتا ہے اور انہی میں اگر موجود ہیں کچھ خفیہ دشمن جو آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ اس ویک میں آپ کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان بھی کرنے والے ہیں تو اس حوالے سے احتیاط کریں کہ زیادہ سیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور دوستوں میں رہنا اچھی بات ہے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ذہنی طور پر انسان ریلاکس بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں شیئر کرنے کو ملتی ہیں لیکن اس ویک کے بعد آپ کبھی بھی ان کے ساتھ زیادہ طویل نشستے کر سکتے ہیں اور پھر خوشکپیاں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں کھانے پینے سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ سٹمک کی میدے گی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور یہ پرابلم اس پورے ویک کو اچھے ویک کو خراب بھی کر سکتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ بہتر پہلے کے نسبت دکھائی دیتے ہیں لیکن ابھی بھی مکمل طور پر اعتماد جو ہے آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کا حاصل نہیں کیا اگر ان کے ساتھ آپ کی کوئی بھی بزنس میں انوالمنٹ ہے یا مل کے کچھ بھی کر رہے ہیں یا مل کے آپ نے کوئی پلان کیا ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے ٹرابلنگ کرنی ہے تو اس دوران کچھ بحسو تقرار ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دونوں کے موڈ بھی آف ہو سکتے ہیں چونکہ ایریز والے ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں غصہ بوجلدی کرتے ہیں لیکن جائز باتوں کے اوپر آپ لوگ غصہ کرتے ہیں تو اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے مزاج کے مطابق اگر آپ بہن بھائیوں کو چلانے کی کوشش کریں گے جو خاص طور پر چھوٹے ہیں تو میں بھی شاید وہ آپ کے مزاج کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کریں اور یہی باعث بنے گا آپ کا مس انڈرسٹینڈنگ کا مس کمیونیگیشن کا اور اس وجہ سے آپ کے اپنے مائن میں کچھ عجیب و غریب سے خیالات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور جب وہ خیالات آئیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی پیدا ہو سکتی ہے ایون یہی صورتحال آپ کے جو کزنز ہیں ان کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتی ہے اور زیادہ جذبات میں آکے اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو خدا نہ خواستہ کوئی کندے کی تکلیف بھی آپ کو لاکھ ہو جائے گی تو بہت احتیاط کیجئے گا چونکہ یہ ویک آپ کا اپنی شخصیت کیلئے بہت زیادہ اچھا ہے اس کو نکھاریے اس کو بہتر کیجئے دوسروں کو زیادہ عقل سکھانا یا ان کو گائیڈ کرنا چونکہ اگر وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہیں کہ آپ کی بات کو پروپرلی سمجھیں تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے حد تک ہی رکھیں فیملی کی سپورٹ اس ویک میں بہت زیادہ رہے گی اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر اور اچھے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں پروپٹی سیل پرچیز کا کوئی کام کرتے ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ ویک ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے جن کا کنسکشن کا کام ہے یا پروپٹی کا کام ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا بزنس جس میں زرات اگریکلچر پیسٹی سائیڈ فارمنگ کے کام انکلوڈ ہیں یہ سارے کے سارے کام آپ کے لئے اس ویک میں آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے ہٹ کے جن لوگوں کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لئے یہ ہفتہ تھوڑا سا احتیاط طلب ہے بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے انویسمنٹ کرنا نقصان پہنچا سکتا ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی خفیہ زندگی یا معمولات چل رہے ہیں وہ اپنی حد تک ہی رکھیے گا ہر کسی کو بتانا یا شیئر کرنا آپ کو پرابلم میں ڈال سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کے لئے اس ویک کو اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے اندر موجود ان خامیوں کو ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جس وجہ سے آپ کی تعلیم میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ تھی آپ کسی بھی حد تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کو بہتر انداز کے ساتھ اڈاپٹ کریں اور اپنے مارکس کو بہتر کریں اور بلکہ ایریز والوں کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے سٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پر صرف مارکس اچھے لانا یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں کتاب کھول کے ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو پریکٹیکلی بھی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئیں لیکن وہ چیزیں جو ان فیچر میں بھی آپ کے کبھی کام نہ آئیں کبھی کبھی ان چیزوں کو آپ اگنور بھی کر جاتے ہیں پھر پیار عشق محبت کے معاملات کو اس ویک میں دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ عروج پر رہیں گے آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر ہم کسی سے پیار یا محبت کرتے ہیں ان سے اپنی دل کی بات کریں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں پروپوزل کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے آپ بغیر دیر کیے خود یا اپنی فیملی کی انوالمنٹ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ایک بہتر انداز میں شادی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اور وہ بچے بچی ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہماری شادیاں جلد سے جلد ہو جائیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس ویک میں کچھ رشتوں کے معاملات کی طرف سے بہتر پیش رفت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صحت کے معاملات پہلے کی نسبت اچھے ہیں بہتر ہیں صحت جسمانی بہت زیادہ متاثر کن رہے گی اور آپ ایسے ایسے کام کر جائیں گے کہ جو آپ کی اگر ایج زیادہ بھی ہے لیکن آپ ایک سولہ سترہ یا ٹین ایج لائف کی عمر کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ جو چھوٹی ایج کی ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ پھرتی لے اور چست مجھے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز پریشان کر سکتی ہے یا جادو ٹونے کے معاملات اس کے اثرات سہری اثرات جو ہے یہ ذرا تھوڑے سے پریشان کن ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنا صدقہ خیرات ضرور دینا ہے اس ویک کا صدقہ کیا بنتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا چوری چکاری کا اندیشہ ہے اپنے سامان کی ہر لحاظ سے حفاظت کیجئے گا تاکہ چوری کے معاملات سے بچ سکیں ایون آپ کے گھر میں جو بھی ملازمین ہیں ان پر بہت زیادہ نظر رکھیں توجہ دیں اپنے کام خود سے ذمہ داری کے ساتھ آپ انجام دیں اور اگر آپ نے یہ ذمہ داریاں ان کو سومپی ہیں صرف وہ ملازمین جو آپ کے گھروں میں موجود نہیں ہیں آپ کے آفیسز میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ کوئی بھی امپورٹنٹ آپ کا کام ہے اور وہ آپ کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ہم اگر دیکھیں بزنس کے معاملات میں آپ کسی کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بزنس پارٹنر بنانے کے لیے یہ بھی اچھا ہے قانونی معاہدے کرنا چاہتے ہیں تو قانونی معاہدوں کے لیے بھی یہ ویک اچھا رہے گا اور بزنس میں گروت بزنس میں فائدہ آپ کو اپنے پارٹنر سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کی وجہ سے کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ناب طول کے چیزوں کو دیکھیں گے اور ٹوٹولیں گے کہ ہمارا جو بزنس پارٹنر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک بھی ہے مینیفیشل بھی نہیں مینیفیشل ہے یا نہیں ہے اچھی بات ہے آپ چیزوں کو ٹوٹولیں لیکن شک کے نگاہ سے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ذرا ان سے دور ہٹ کے دیکھئے گا بلکل کچھ ایک دم سے ایسا بول دینا آپ کی شراکہ داری کو خراب بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو اکثر و بیشتر کوئی ریزن کوئی بات نہیں ہوتی اور ایسی بلا وجہ پریشان رہتے ہیں اور ایریز والے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کامیابیوں کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں اگر کامیابی نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ہفتہ اس انداز میں پریشان کن نہیں ہے کہ آپ کو کامیابیاں الحمدللہ اس ویک میں ملیں گی کوئی بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے قسمت کی دیوی آپ پہ بہت زیادہ مہربان ہے اور ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے ٹرابل کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے بیرون ملک اپلائی کیا ہوا ہے آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا والد صاحب کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت مضبوط مستقم ہو گئے ان سے پیار محبت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور روحانیت کے معاملات بھی کافی زیادہ اچھے اور کافی اجھا کر رہیں گے اور آپ کی چھٹی حص اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ ہے آپ دوسروں کو مشورے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ اپنی ذات کے اوپر اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں دیکھوں آپ کے کاروبار جو ہیں بڑے بزنسز کرنے والے افراد آپ کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے لیندین کے معاملات میں فانینشل ٹرانزیکشنز کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں ہر چیز کو چک کر کے پھر آپ نے آگے پروسس کرنا ہے اگر آپ دوسروں پہ ریلائے کریں گے تو دوسرے آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے ایون وہ لوگ بھی جو اچھی جگہ پہ جن کی پوسٹ ہیں ہائی لیول پہ جابز کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک تھوڑا سا احتیاط کا ہے اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو دوسرے آپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا نام یوز کرتے ہوئے فائدہ لے سکتے ہیں جن لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ ہماری پرموشن ہو ترقی ہو کامیابی ملے آپ لوگ کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ بہتر تو نہیں ہے چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو زمدانیاں آپ کو سومبی گئیں ہیں وہ آپ بہتر انداز سے ان کو انجام نہیں دے رہے تو جب تک آپ ان کو صحیح طرح انجام نہیں دیں گے تب تک یہ امید کرنا کہ ہمیں پرموشن بھی ملے ہمیں ترقی بھی ملے اور کامیابی بھی ملے ایک ایسا پہلو ہے جو ان تمام چیزوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہ ہے آپ کا ایک دم سے بولڈ ہو کے کچھ بھی کہہ دینا اپنے الفاظ میں شیرینی پیدا کیجئے دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت مٹھاس اچھے الفاظ یوز کرنا یہ آپ لوگ کا خاصہ ہونا چاہیے ہر وقت ایک دم سے حقیقت پر مبنی کچھ ایسی باتیں کر دینا کہ دوسروں میں خوف اور لرزہ تاری ہو جائے یا دل ازاری ہو جائے اس سے احتیاط آپ نے کرنی ہے ادروائز آپ کی عزت رسپیکٹ مجروح ہو سکتی ہے اور دوسرے آپ کے اوپر کچھ عجیب سے الیگیشن لگا سکتے ہیں جس سے آپ اپنا ٹیمپر بھی لوس کر سکتے ہیں خواہشات کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے آپ کی خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ایون بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بہتر کر سکتے ہیں دوست احباب چاہے وہ سماجی ہیں یا آپ کی ایج کے ہیں اور تازے تازے بھی دوست بنے ہیں آپ کے ان سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی گھٹنوں میں جوڑوں میں کوئی درد تھی تکلیف تھی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سوائے کمر کی درد کے اس کے ساتھ آپ کی شریک حیات اگر بیمار تھی ان کی صحت پہلی کی نسبت اچھی ہوگی بہتر ہوگی چونکہ آپ کی توجہ اپنے جیون ساتھی کی طرف بہت زیادہ ہے اور واقعی اس حقیقت میں یہ بیان کہہ رہا ہوں چونکہ سٹاز مجھے جو بتا رہے ہیں کہ آپ اس ویک میں اپنی شریک حیات کی خدمت اور خیال بلکل اچھے طریقے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو جیل میں قیدوبند میں ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک آسان رہے گا آسانیہ ہوں گی آپ لوگ کے لیے اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے بولتے وقت احتیاط کرنی ہے لیکن پہلے سے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات تھے وہ ختم ہوں گے علیدگی کی کوئی نوبت ہی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایون وہ ہزبن وائف جن کے تعلقات طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں آپ لوگ بھی تھوڑی سی ایفرڈ اور محنت کریں یا بڑو کی مشاورت کے ساتھ آپ کے ریلیشن دوبارہ سے بہتر اور بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خفیہ دشمن کسی بھی اعتبار سے آپ کو تنگ نہیں کریں گے صرف دوستوں میں موجود کچھ ایسے خفیہ دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کسی بھی کوئی مطلب کے بغیر حاصد رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں کچھ ایسے حاصدین ہوتے ہیں جو حقیقت میں آپ کی کامیابیوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا لیکن ہمارے اندر جو قابلیت وہ ہمیں اس کے مطابق چیزیں کیوں نہیں مل رہی اگر کبھی کوئی شخص اس چیز کا احظار کرے یا بتائے اس کو اگنور اور دزگزر کریں بلکہ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اس ویک میں آپ لوگوں نے سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا ہے پورے ویک میں دیں بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کے روز آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم آناؤنسمنٹ بھی میں کرتا چلوں ایک ایو ٹی وی اور آئینہ کے اس وقت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے جو کہ انشاءاللہ تلہ جون میں باقاعدہ سٹارٹ ہو رہی ہیں آپ اس کے لئے مزید کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن اور انفرمیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج عمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سور ٹارس کی 21 اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہم آناؤنسمنٹ میں کلتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا بہت زیادہ فیڈ بیک آتا ہے اور میں محنت دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کر کچھ یوں ہیں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک دو چار نہیں بلکہ آج پانچ لوگ سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا ایکو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ویک ہے کیسا رہے گا 21 اپریل سے لے کر 27 اپریل تک سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے important کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیا آسان ہوگا مشکل ہوگا اور کون کون سی مشکلات جو ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتی ہیں یہی میں مقصد ہوتا ہے کہ ایسی رہنمائی دی جائے کہ ان ان چیزوں سے تھوڑی سی احتیاط کر کے آپ لوگ اپنے اس ویک کو زیادہ بہتر گزار سکیں باقی تو میرا اللہ پاک جو ہے سارے کے سارے اختیارات اللہ پاک کے پاس ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب بہنوائیوں کے لیے اس ویک کو نہیں بلکہ اس پوری زندگی کو آسان کریں اس ویک میں برج سور والوں کی جو سب سے important چیز جو میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آپ لوگوں کی صحت کہ جب تک آپ لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو یہ ویک اس طرح سے اچھا گزرے گا کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماری آپ کو پریشان کر سکتی ہے کوئی نزلہ زکام خانسی کمر کا درد کندے کا درد جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد ٹانگوں کی بیماری کوئی ایک ایسی چیز پریشان کر سکتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے بس جانے کی نوبت ہی نہ آئیں بس اپنا تھوڑا سا خیال رکھیں اور خیال کس طرح سے رکھنا ہے یہ میرا خیال ہے آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں چونکہ اس ویک سب سے اچھی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ میں اسی لئے آپ کو پہلے صحت کا بتا رہا تھا میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یہ جو امپورٹنٹ پہلو ہے یہ صحت کی وجہ سے خراب ہو اور وہ سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ کے اندر موجود ہے بہت ہی زیادہ پیار محبت رومانٹک دکھائی دے رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے اور صرف پیار یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو جن سے مخالب سے پیار کرنا ہے بلکہ وہ پیار وہ چیز آپ کی اپنے کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے اپنے ریلیشن کے لیے ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے کہ آپ ہر کام کو عبادت کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنے ہر کام کو عبادت سمجھیں گے اور یہی چیز دوسرے دیکھتے ہوئے آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے آپ کی شخصیت آپ کے مزاج کے برعکس رہے گی جوش ولولا بے تہاشا قوت انرجی اور یہ تمام چیزیں آپ کی صحت جسمانی اگر بیماری آپ پہ حاوی نہ ہو تو آپ اس ویک کو اس لحاظ سے بہتر انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں آپ لوگ اگر سیرو تفریق کے پروگرام مناتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے بلکہ بنتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گھمنے پھرنے کے پلان بن سکتے ہیں فیملی کے ساتھ تو خیر اتنے پلان نہیں بنیں گے لیکن دوستوں کے طرف دیان اور رجوان جو ہے وہ آپ لوگ کا زیادہ رہے گا فیننشلی معاملات پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے آپ کے فیننشلی معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اگر سیوی کرنا چاہیں گے تو میں بھی شاید نہ ہو کھانے پینے کے لحاظ سے احتیاط کیجئے گا چونکہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ صحت جسمانی آپ کی خراب ہو سکتی ہے بہت زیادہ خوش خوراکی کرنا مرغن غزائے لینا یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوستوں میں موجود خفیہ دشمن بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ان سے احتیاط لازمی ہے چھوٹے بہن بھائی آپ کے لیے کچھ زیادہ ہی اس ویگ میں پریشانیاں لے کر آئیں گے تو ان سے اتنے روابط رکھیں جتنی ضرورت ہے آپ ان کو اپنا پیار دیں آپ ان کو اپنا نالج جو ہے وہ ضرور دیں لیکن ان کے ساتھ کسی بھی بحث میں علجنا آپ کو پریشان کر سکتا ہے ایون آپ کے جو کزنز ہیں رشتہ داروں کے ساتھ علج سکتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اگر آپ لوگ گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویگ بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے فیملی کی سپورٹ اس ویگ میں بلکل بھی اچھے انداز میں نہیں رہے گی کہ آپ اپنی فیملی کو جو بات بھی سمجھانا چاہیں گے بتانا چاہیں گے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی فیملی اس طرح سے میرا ساتھ دے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو اس سے آپ کے اندر موجود ایک تنہائی پیدا ہوگی اور وہ تنہائی جو ہے ایک لاوے کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے اور وہ لاوہ ایک دم سے غصے کی قیفیت میں نکل کر باہر آ سکتا ہے کہ آپ کے جذباتی پن کو دوسرے برداشت نہیں کر پائیں گے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو لاوہ ہے یہ تھنڈا رہے اور آپ کا میزاج بھی بہتر رہے کیونکہ ٹورس والے کبھی بھی ہائپر یا غصے میں نہیں آتے اور ایون اگر غصے میں آ بھی جائیں تو میرے مشاہدے کے مطابق میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹورس والے غصہ نکالنے کے بعد اینڈ میں رو پڑتے تنہائی میں روتے ہیں چھپ چھپ کر روتے ہیں اور لیکن پیار کرتے ہیں تو پیار بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یہ ویک وہ لوگ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کا پروپٹی سے ریلیٹڈ کو کام ہے اگری کلچر کا کام ہے پیسٹی سائیڈز کا فارمنگ کا کام ہے یہ تمام کے تمام کام آپ کے لیے اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور فروٹ فول نہیں ہے تو جس طرح سے چل رہی چیزیں اسی طرح سے چلنے دیں زیادہ ان کو بہتر کرنا یا کوئی مجبوری ہے کوئی چیز آپ نے سیل کرنی ہے یا پرچیس کرنی ہے تو کوشش کریں کہ جتنا تاخیر ہو جائے ڈلے ہو جائیں چیزیں اتنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا والدہ کی ناراضگی کا سامنا ہو سکتا ہے دنیا جہان کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا کریں لیکن اس ایک ہستی کے ساتھ آپ نے کبھی بھی نہ لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا کرنا نہ ناراض ہونے اور نہ ناراضگی کا اظہار کرنا بلکہ ان کی دعائیں آپ لوگوں نے سمیٹھ نہیں ہیں پھر اس کے بعد سٹوڈنٹس کو اس ویک میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے لیکن ایک اچھی چیز اس ویک میں یہ آئی ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے پڑھنا ضرور ہے ذہنی طور پہ آپ تیار ہیں کہ اب ہم نے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے لیکن ابھی اس ویک کو اگر میں اس طرح سے دیکھوں کہ عملی طور پہ آپ اپنی پڑھائی پہ اس طرح توجہ نہیں دیں گے نہ ہی آپ اپنے اسازہ کے ساتھ اتنا زیادہ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی الجنے پریشانیاں بہتر ہو سکتی ہیں اور تعلیم کو بہتر انداز میں سمجھنے میں رہنمائی آپ لوگ کو مل سکتی ہے لیکن ذہنی طور پہ آپ لوگ بلکل آمادہ ہیں کہ اب ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایجوکیشن کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے عشق پیار محبت کے معاملات رسوائی کا باعث بن سکتے ہیں ان چیزوں سے دور رہیے گا آپ کے میزاج میں رومانس موجود ہے لیکن بہت زیادہ رومانٹک ہونا کوئی غلط الزام غلط الیگیشن آپ پہ لگوا سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو ندامت کا سامنا ہوگا اپنی فیملی میں آپ کی توہین ہو سکتی ہے تو میں تھوڑا سا سخت جملہ یہاں پہ اسی لئے بول گیا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ابھی جلدبازی کا مظاہرہ کرنا پیار میں یہ کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹارس والوں کو چلتے پھرتے عشق محبت ہو جاتی ہے دنیا کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ایسی ٹارس والوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور آپ کو اس وقت میں البتہ کو اچھے سمجھ کے پھر ان کو جواب دیجئے گا جلدبازی میں کیا گیا کام نقصان کا باعث بن سکتا ہے پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ویک میں میں نے بتانی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اس سے جو بھی چیز ہوتی ہے جہا آپ اپنا موبائل یوز کرتے ہیں آپ کی کوئی انگوٹی ہے گھڑی ہے زیورات ہیں آپ کی گاڑی ہے کوئی بھی اہم کام کاغذات ہیں کوئی ڈاکومنٹ ہیں آپ کی فائلز ہیں یہ مسپلیس ہو سکتی ہے اور مسپلیس کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ خود ہی بنیں گے لاپروہی کا پہلو اس میں بہت زیادہ نمائع ہوگا ذرا سی بھی لاپروہی آپ کو چیزیں تلاش کرنے میں بھی مشکل دے سکتی ہے بات میں اور اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ چیزیں پہ دوبارہ سے کبھی آپ کو واپس نہیں ملے گی اگر کہیں پہ چیز رکھ بھول آتے ہیں آپ نے موبائل اپنا رکھا ہے اور آپ کسی سے مہوے گفتگو ہیں اور اتنا زیادہ مہوے گفتگو رہیں گے دوسروں کے ساتھ کہ اپنی چیزوں کو وہیں پہ بھول آئیں گے اور جب پلٹ کر اس کو دیکھنے جائیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اپنی پاکٹس میں یا اردگرد اپنے رکھیں نظروں کے سامنے تاکہ جب آپ وہاں سے اٹھیں نکلیں تو آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھانی ہیں کیونکہ میمری لاز اس ویک میں رہے گا چیزیں بھول سکتے ہیں چیزیں بھولنے کی عادت ایک دم سے آ سکتی ہے پھر اس کے بعد ہزمن وائف کے ریلیشن کو اس ویک میں اگر دیکھوں تو ہزمن وائف کا ریلیشن شادی شدہ زندگی بہت اچھا رہے گا آپ دونوں ایک دوسرے کا جو تعاون بھی ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے ایک دوسرے کا تعاون رہے گا اور پھر ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو زندگی میں خواہش تھی کہ آپ کا جیون ساتھی اکثر آپ سے یہ کہتا تھا کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے یا عادت آپ کی اگر ان کو نا پسند تھی آپ اپنی عادت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یعنی آپ آپ اپنے آپ کو اپنے جیون ساتھی کی خواہش کے مطابق ڈھان لے کی کوشش کریں گے بہت اچھی چیز ہے بلکہ یہاں پہ میں ان بچے بچیوں کا بھی ذکر کرتا چلوں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ آپ کی اگر خواہش ہے کہ ہماری شادی اس جگہ پہ ہو تو اس ویک میں تھوڑی سی کوششیں بھی اگر کریں تو اپنے فیملی والوں کی سپورٹ چونکہ اس ویک میں تو نہیں ہوگی لیکن آپ کسی کے تھوڑی آپ کے انکل ہیں آپ کی پپو ہیں آپ کے دادا ہیں آپ کے تایا ہیں مامو ہیں کسی کے تھوڑی اگر آپ اپنا پیغام اپنے والدین تک پہنچاتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کا یہ جو پیغام ہے وہ زائع نہیں ہوگا پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جو ایسی خواہش نہیں رکھتے آپ لوگوں کے لیے یہ ویک اس علیہہ سے اچھا ہے کہ رشتے آ سکتے ہیں کہیں بات بن سکتی ہے یا بات چل سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی آپ چاہے جتنے مرضی ذہین ہو جائیں آپ کا مقدر جتنا مرضی اچھا ہو لیکن بروقت اگر کامیابیاں نہیں مل رہی تو پھر کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی آپ کے کاموں میں اس ویک میں ہرڈلز رکافتیں کافی زیادہ دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت ایک دھم سے رومانٹک میزاد سے سنجیدہ میزاج کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور آپ کے اندر نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس نا امیدی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بہترین کام ہے کہ آپ اپنا صدقہ دیں اور وہ صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس ویک میں آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے جلدبازی کا مظاہرہ بلکل نہیں کرنا ہر بات کو ہر چیز کو اچھی طرح دو تین چار دفعہ سوچ لیں مشاورت کر لیں مشاورت کے لیے یہ ویک بہت سے ادچ ہے آپ اپنی دل کی باتیں راز کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ خفیہ زندی کی معاملات ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ خفیہ آپ نے شادی کر رکھی ہے وہ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں تمام کی تمام وہ باتیں جو خفیہ اور راز کی ہیں آپ کسی سے شیئر کریں تو انشاءاللہ کوئی اچھا وی آؤٹ اور راستہ ضرور اس ویک میں آپ لوگ کو ملے گا روحانیت کا پہلو اور چھٹی حص کچھ تھوڑی سی کم ہے کہ ایک دم سے بن جائے گا کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بولی ہے آپ ایک دم سے سنتے سنتے بلائنڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بلائنڈ ہو سکتا ہے اور پھر آپ دوبارہ سے فرمائش کریں گے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو پھلیز ذرا دوبارہ بتائیے گا تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو اس کو قصرت کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے رہا کریں بزنسز کاروبار ایک تو چھوٹے بزنسز جن کے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنا بہتر نہیں ہے جن لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں بڑے بزنسز ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اپنے پارٹنرز کے اوپر اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان پر اعتماد ہے تو ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں تاکہ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے بزنس میں احتیاط بہت زیادہ کیجئے گا کیونکہ بزنس میں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ بھی ملتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ لوگ کی خواہش اور مرضی کے مطابق اس کے لیے ابھی تھوڑا سا انتظار آپ کے لیے ضروری ہے کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کی ترقی پرموشن میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کی عزت رسپیکٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے کیوں غلطی یا کتاہی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے آپ لوگ کی سادگی آپ لوگ کا پیار کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے اس طرح سے نہیں لڑیں گے جس طرح سے لڑنا چاہیے خاموش ہو کر بیٹھ جانا یہ کچھ بہتر پہلو نہیں ہے کوشش کیجئے گا کہ جو بھی آپ کے اندر دل میں کوئی بات چل رہی ہے اس کو زبان پہ لے کے آئے تاکہ آپ کے جتنے بھی بہاملات ہیں وہ پورے ہو سکیں خاموشی آپ کو ناکامی دکھا سکتی ہے خواہشات اس ویک میں کچھ حد تک پوری ہوں گی مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک بڑی اچیومنٹ کرنا چاہتے تھے اور ابھی تک آپ کو موقع نہیں ملا اس ویک کو اچھی خوشکبری مل سکتی ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ایون آپ نے کوئی مگیشن اپلائی کر رکھی ہے اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ اس میں آسانیاں رہیں گی بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے ان سے پیار محبت ان کی گائیڈنس جو ہے وہ ملتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے اور اگر آپ اپنے سے بڑوں سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں تو بالکل لیجئے کیونکہ بڑوں کی صرف شفقت یا پیار آپ کے لیے کافی نہیں ہوتا ان کی رہنمائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گھٹروں میں جوڑوں میں قدرتی میں نے شروع میں بتایا کہ اس حوالے سے ذرا تھوڑی احتیاط کیجے گا کیونکہ جو آخری دن ہے اس ویک کے سپیشلی پچیس چھبیس اور ستائیس تاریخ یہ صحت جسمانی کے لیے کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہوں گے وہ لوگ جو جیل اور قید و بند میں ہیں آپ لوگ کے لیے یہ بھی بہت زیادہ آسان رہے گا اس حوالے سے آزادی کے حوالے سے کچھ اچھی کچھ خبریاں بھی مل سکتی ہیں کوئی امید بہتر بھی پیدا ہو سکتی ہے آپ کی شریک عیات اگر بیمار تھیں ان کی صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی کے ساتھ اختلافات تھے ماضی میں ان کو ختم کرنے کے لیے الہدگی کو ختم کرنے کے لیے ایون شادی شدہ زندگی میں بھی کوئی اختلاف ہے روٹ کر کہیں بھی چلے گئے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں اس ویک میں آ سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھیں کہ دوسرا شخص پتہ نہیں کیا بولے گا کیا سمجھے گا دنیا کیا بولے گی دنیا کو ایک پیکٹ میں ڈال کے بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں وہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے اس ہفتے کو اپنی دل کی خواہشات کے مطابق گزاریں زیادہ اس پہ سوچنے کی چیزوں کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے خفیہ دشمن آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور ان کی حد تل امکان کوشش ہوگی کہ آپ کو کامیاب نہ ہونے دیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ نے جو سوچا اس پہ عمل کر لیں ڈبل مائنڈڈ ہونا کنفیوز ہونا یا یہ سوچنا کہ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس ویک میں جو سوچیں گے جو کریں گے وہ آپ کو کامیابی دے گا کیونکہ اس ویک میں آلرڈی بہت ساری رکاوٹیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو ایک چیز کی وجہ سے باقی معاملات کو خراب نہیں کرنا اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ اس ویک میں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے باقاعدہ ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ انشاءاللہ اللہ جون میں شروع ہوں گی آپ اس حوالے سے مزید کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی سب سے پہلے کہمن آسپنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سگمنٹ کا آغاز کیا اور اس سگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شیر میں پڑھتا ہوں آج میں شیر پڑھوں گا منیر نیازی صاحب کا اس پوری ویڈیو میں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اور دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ خوش نصیب کون ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اکیس اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک آپ لوگ یہ ویگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے اہم بات اس ویگ میں وہ یہ ہوگی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ویگ آپ لوگ کے لیے آسان ہے مشکل ہے یا ایک نارمل سا ویگ ہے اس ویگ میں بہت ساری چینجز ہونے جا رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ اور وہ چینجز کیا ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ لوگ انہیں احتیاط بھرتنی ہے سب سے امپورٹن بات کہ جوزہ والوں کے لیے کافی عرصے سے میں ایک بات کہتا ہوا چلا آ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کو پلان کریں اپنی چیزوں کو ایک کاغذ پر کاپی پینسل لے کے اس پر لکھیں بے ترتیبے کام کرنا نو ڈاؤڈ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ بریلینٹ ہیں آپ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دوسروں کی بہت اچھی مشاورت کرتے ہیں دوسرے آپ کے مشوروں کے بغیر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے لیکن خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اپنے آپ کو ڈبل مائنڈڈ یا کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈڈ میں نہیں رکھنا اپنی چیزوں کو آسان کرنا ہے کاموں کو ادھورہ نہیں چھوڑنا اس ویک میں آپ بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو ادھورہ بھی چھوڑ دیں گے ون بائی ون سب کام کریں تاکہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں اوور برڈن نہ ہو جائیں اور لوگ آپ کے ساتھ اس حد تک آ جائیں کہ گلے شکوے کرنے لگ پڑیں کہ آپ کے اندر تو مستقل مزاجی نہیں ہے یہ چیز آپ کو منٹلی طور پر بھی ویک کر سکتی ہے آپ کے حوصلے حمد کو کم کر سکتی ہے اور آپ نے اپنے بارے میں جو ایک خمار سا اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا منٹلی طور پر جو مورال ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا آپ کی بے تہاشا جو قوت انرجی ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت جو کہ سب کے لئے نوڈارڈ بہت زیادہ متاثر کن ہے اس ویک میں وہ کسی بھی ایک شخص کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو آپ اپنے کاموں کو جب تک ترتیب نہیں دیں گے یہ ویک آپ کے لئے اتنا زیادہ آسان اس حوالے سے نہیں رہے گا کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے جو ہر کسی کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ ہوتا ہے پیسہ جب تک فنینشلی معاملات اچھے نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا آپ لوگوں کا بہت زیادہ دھیان توجہ جو اپنے فنینشلی معاملات کو امپروف کرنے کے لئے ہے محنت پہلے کی نسبت بہت زیادہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس ویک میں فنینشلی معاملات آپ کے سٹیبل رہیں گے بہتر رہیں گے اگر سیونگ کا سوچ رہے ہیں تو سیونگ کر پائیں گے لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی جو موشی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو منٹلی طور پر اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیبل رکھیں چیزوں کو ترتیب دیں تاکہ کوئی بھی ایک چیز آپ کی ڈسٹرب نہ ہو سکے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اس پورے کے پورے ویک میں دوسروں میں بہت زیادہ نمائع رہے گی دوسرے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہر وقت کسی نہ کسی ایک شخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور مشاورت کا پہلو اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا دوستوں کے ساتھ بچپن کے سپیشلی جو دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات مزید مستقم ہوں گے یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کا دوست ہے کسی بھی ایج میں بنا ان کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے اگر ان میں موجود کوئی خفیہ دشمن ہے آپ کا دوست ایسا جو آپ کو پسند نہیں کرتا آپ سے بہت زیادہ جیلس تھا حسد کرتا ہے وہ بھی اس ویک میں یا تو آپ سے دھور ہو جائے گا یا اپنے اندر سے وہ بغض وہ حسد نکالے گا اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کرے گا کیونکہ آپ کی قابلیت اس ویک میں بہت زبردست ہے بریلینٹ ہے آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے بہتر رہیں گے کزنز کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنا گھر شفت تبدیل یا چینج کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے اچھا اور بہتر رہے گا لیکن جو رشتے دار ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا کنارہ کشت تو خیر میں نہیں کھوں گا ہو کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس ویک ویسے بھی آپ لوگ ان کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں گے اور وقت زیادہ گزارنا کسی بحث و تقرار میں الجا سکتا ہے ان کو اکل مت سکھائیے گا ان کی رہنمائی بلکل کریں لیکن ان کی سوچ اور ان کے مزاج کے مطابق اس سے تھوڑا سا بھی اوپر جائیں گے تو ناراض ہو سکتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو وہ آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں تو بلکل اپنی جو فریکونسی ہے ان کے مائنڈ کے مطابق رکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں اگر اپنی فیملی کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے آپ کے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں وہ ہر لحاظ سے آپ کو تعاون اپنا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا زیادہ تر دھیان اپنی فیملی کی طرف بھی رہے گا اس پورے کے پورے ویک میں سیل پرچیز کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے سیل پرچیز کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹمک کی پرابلم تھی وہ اس ویک میں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سٹوڈنٹس کو اگر دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ نے اس ویک میں یہ جان لینا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کامیابی ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کا پورا کا پورا دھیان اپنی تعلیم کی طرف ہے اور بلکہ تعلیم کی وجہ سے آپ کو بہت سارے بینیفٹس بھی ملیں گے آپ کے مارکس اچھے آ سکتے ہیں آپ کو دوسروں سے اپریسیشن مل سکتی ہے یہ ویک ہر لحاظ سے سٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہے پیار عشق محبت کے محملات اس ویک میں بہت زیادہ نمائع ہیں کسی سے محبت ہو سکتی ہے اور اتنی گہری محبت کہ ان کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور بلکل کریے گا ان کے لیے لیکن جو جائز کام ہو وہ کیجئے گا لیکن اپنے آپ کو زیادہ اوور برڈن کرنا یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دینا میں بلکل مانتا ہوں کہ جمعنائی والے بہت زیادہ ڈیرنگ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کا معاشرہ کہتا ہے جو آپ کی تہذیب کہتی ہے جو آپ کا مذہب کہتا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ ہر وہ جائز کام کیجئے گا جس سے آپ کی محبت مزید مستحکم ہو یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر پیار ہو تو ویسے ہی سب کچھ کرنے کو دل کرتا ہے اور چیزیں ویسی دنیا بہت اچھی لگتی ہے تو اس ویک کو اس انداز میں اگر میں دیکھوں پیار محبت کے حوالے سے تو یہ ویک بہت زیادہ رومانٹک رہنے والا ہے جب انائی والوں کے لئے وہ لوگ جن کو انعام اور لٹری کی خواہش ہوتی ہے آپ لوگ کو کسی بھی اعتبار سے کوئی انعام لٹری کسی کی طرف سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحت جسمانی صحت کے معاملات پہلے کی نسبت بہت اچھے ہیں آپ کو کوئی بھی صحت جسمانی تھی چاہے کندوں کا درد ہے پٹوں کا کچھاؤ ہے سر میں درد تھی کوئی سکن الرجی میں مبتلا تھے جوڑوں میں کوئی درد تھا آپ کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہے اس ویک میں آپ کی صحت بہت زیادہ امپروف اور بہتر رہے گی اور اکیس اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک اگر آپ کسی لمبی یا طویل بیماری میں مبتلا نہیں ہیں اور ویسے ہی کوئی موسمی بخار بیماری ہے وہ تو دور ہوگی لیکن یہ جو لمبی اور طبیل بیماریاں ہیں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے اس پہ بھی کافی حد تک کنٹرول رہے گا اور آپ اپنے آپ کو ہشاش بشاش تصور اور تسلیم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے چوری چکاری کے معاملات کو دیکھیں اگر کچھ چیز گم گئی تھی وہ دوبارہ سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایون کے مہمری آپ کی اس ویق میں بہت زیادہ شاپ رہے گی کچھ ایسی چیزیں جو آپ رکھ کر بھول گئے تھے وہ دوبارہ سے یاد آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کچھ ایسی ذمہ دانیاں جو آپ نے اہدا کرنی تھی اور نہیں کر پائے تھے وہ بھی دوبارہ سے آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں بھی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کاموں کو بے ترتیبہ انداز سے بھی کر سکتے ہیں ملازمین کی طرف سے سکھ ملے کا کوئی بھی ایسے افراد جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں گھر میں ہیں آفیسز میں ہیں کہیں پہ بھی موجود ہیں ان کی طرف سے سکون راحت اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو سہولت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزمن وائف کا ریلیشن اس پورے ویک میں اچھا ہے ہزمن وائف کے درمیان اگر معاملات بگاڑ کا شکار تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر اس ویگ میں آپ اپنے لائف پارٹنر کو اپنا اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ سے دور نہیں تھے ہماری توجہ ہمیشہ آپ پہ تھی اور ہم جو بھی کر رہے تھے وہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے کر رہے تھے تو آپ اپنے زیون ساتھی کو اس ویگ میں یہ اعتماد بھی دے سکتے ہیں اور ان کا اعتماد بھی جیت سکتے ہیں اور آپ کی جتنی بھی ناراضگیاں ہیں وہ اس ویگ میں انشاءاللہ دور ہو سکتی ہیں ایون کہ وہ ہزبن وائف جن کے معاملات بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں اور علیدگی ہو چکی ہے ریلیشن ختم ہونے کو جا رہا ہے آپ لوگ اس ویگ سے فائدہ اٹھا کر اپنے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں اس ویگ میں اس حوالے سے بہت زیادہ آسانیاں رہیں گی کسی کو اپنے بزنس یا کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویگ آپ لوگ کے لئے اچھا ہے سپورٹیف ہے بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کو اپنے بزنس پارٹنر سے مل سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہوا تو آپ لوگ اپنے شراکت دار کو تنگ کریں گے ان کو کچھ شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کچھ شک کی بنا پر کچھ ضرورت سے زیادہ سوالات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ تھوڑی سی ڈگمگا جائے گی تو اتنی گفتگو کریں یا اتنی چیزیں ان سے پوچھیں جتنی ضرورت ہے بہت زیادہ پوچھنا سوالات کرنا یہ معاملات کو خراب کر سکتا ہے کامیابی اس ویگ میں رہے گی جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ضرور ملے گی لیکن آغاز میں میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا جب تک آپ ایک کام اکمل نہ کر لیں تب تک دوسرا کام جو ہے اس کا آغاز مت کیجے گا یا اٹلیس دو کام اگر آپ کے پیرل چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ تیسرے کام کا آغاز کرنا سمجھ لیں کہ کسی کھائی میں کودنے کے برابر ہے تو آپ لوگ اس ویگ سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کامیابی آپ پہ مہربان ہے کامیابی آپ کو ملے گی لیکن اپنی چیزوں کو سکیڑنے کی ضرورت ہے اس انداز میں کہ تاکہ کام آپ کے پورے ہو سکیں ذمہ داریاں آپ کی پوری ہو سکیں والد صاحب کے ساتھ اگر کوئی اختلافات تھے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیند کی کوئی پرابلم تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا سکسنس آپ کی اچھی رہے گی کہ دوسروں کے ساتھ جب بھی ملاقات کریں گے تو فوراں سے جج کر لیں گے کہ یہ شخص میرے سے کس مقصد کے لیے ملنے آیا ہے اور میرے سے کیا چاہتا ہے دوسروں کو اچھے مشورے بھی اس ویک میں آپ لوگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کے بڑے بزنسز ہیں اس میں فائدہ ہوگا چھوٹے بزنسمن کو بھی فائدہ ہوگا وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ کلیل بہت ہی شارٹ انکم سے اپنا کربار کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس ویک میں موقع ملے گا کہ آپ اپنے کام کو مزید ابھار سکیں مزید اس کو ترقی دے سکیں آپ لوگ کے لیے ویک بہت زیادہ اچھا ہے اور اس ویک میں کی گئی انویسمنٹ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ دے گی اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کی رسپیکٹ عزت میں اضافہ ہوتا بنظر آ رہا ہے آپ ترقی اور پروموشن کے خواہش مند ہیں اس خواہش کو بالکل اپنے اندر رکھیں کیونکہ کسی بھی لہمیں کسی بھی وقت اس ویک میں یا آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے اچھی خوش خبریاں سننے کو مل سکتی ہیں بلکہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ ویک شروع بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور کامیامیاں دے وہ لوگ جن کو ابھی تک نوکریاں نہیں ملیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں نوکریوں کے لحاظ سے آسانیاں رہیں گی اگر آپ کی جوب کسی بھی وجہ سے ختم ہو گئی تھی کسی اچھی جگہ پہ نوکری مل سکتی ہے یا دوبارہ سے اپنی نوکری پہ بھی بحال ہو سکتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہے گا اور دوست عبابوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رہیں گے کسی کے ساتھ دل کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی شخص کوئی غلط جو ہے اور کوئی بے وقوفانہ مشورہ جو ہے وہ بلکل نہیں دے گا ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں کسی سے یا اپنی خفیہ زندگی کے معاملات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اوپنی ڈسکسنی کرنا اتنا کریں جتنا دوسرا واقعی اس کو سمجھنے کا مجاز ہو اگر ان کے سوچ ان کے شعور کے مطابق یا ان کے علم کے مطابق وہ چیزیں پروپر نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کم علمی کے باعث آپ کو کوئی ایسا مشورہ دے دیں جو بعد میں پشتاوے کا باعث بن ہے اگر آپ کی شریکہ یاد بیمار تھی ان کی صحت جسمانی پہلے کے نسبت امپروو اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں مبتلا ہیں آپ لوگ کے لیے بھی کچھا ہے کہ آپ لوگ کے لیے آسانیہ رہے گی اختلافات کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ ہزبن وائف کا جو تعلق ہے ان میں اگر کوئی اختلافات یا لیدگی ہے اس کو قتم کرنے کے لیے تو ویک اچھا ہے لیکن ایسے تعلقات جو کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ ہیں آپ کے کسی کے ساتھ اپنے آفس میں کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے کسی بھی فرد کے ساتھ آپ کسی سے کوئی سبزی لینے جاتے ہیں اور وہ شخص آپ کو پسند ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی اگر آپ اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے یہ ویک پیار بانٹنے کا ویک ہے محبت بانٹنے کا ویک ہے دوسروں کی ہمدردیاں چیارٹی کا کام کریں اور اپنا صدقہ ضرور دیں اس ویک میں آپ لوگوں نے جو اپنا صدقہ دینا ہے وہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا پورے ویک میں دیں بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کو لازمی آپ نے اپنا صدقہ نکالنا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اناؤسپنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے ان تمام بہن بھائیوں کی جن کی علم نجوم میں دلچسپی ہے اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں باقاعدہ آغاز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسٹرالوجی کی کلاسز کا جو کہ انشاءاللہ تعالی جون سے آغاز ہوگا اگر آپ اس حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن اور معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی 21 اپرل سے لے کر 27 اپرل تک یہ ویک آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کہہم انانسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکی ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آج میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں منیر نیازی صاحب کا آپ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایکی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے اندگینے کے تفہ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طرح دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ سب سے پہلے اس کو تلاش کر لیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ 21 اپرل سے لے کر 27 اپرل تک یہ ویک آپ لوگ کا کیسا گزرے گا سب سے پہلے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا یہ ویک آپ کے لئے آسان ہے مشکل ہے ایک نارمل سا ویک ہے یا اس ویک میں آپ اپنی سوچ اور مزاج کے بارکس کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنڈ اور اہم ہے کہ زندگی میں وہ کینسیرینس جنہوں نے کبھی بھی اپنے گھر کے کاموں پہ توجہ نہیں دی اور ہمیشہ آپ لوگ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ شکوہ شکایت سننے کو ملا ہے کہ کبھی تو ہمیں وقت دے دیجئے یا گھر میں موجود ہو کر بھی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا اکثر کینسیرینس نوجوانی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں جو خاص طور پر لڑکے ہیں اور خواتین جو ہیں گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن خواتین بلکل برعکس ہوتی ہیں کہ کینسیرین خواتین اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو سیکھنے میں گریلو معاملات کو سیکھنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں یہ ہفتہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اچھا اور امپورٹن ہے کہ آپ کا دھیان آپ کی توجہ اپنی فیملی کی طرف رہے گی آپ کا دل کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں اور ان کو ہر وہ سہولت دینے کی کوشش کریں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں یا وہ اس کی خواہش نہیں بھی رکھتے کینسیرینس کی نیچر کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں چاہے وہ بہن بھائی ہیں والدین ہیں ماں باپ ہیں بچے ہیں کوئی بھی ہیں ملازمین ہیں ان کی ضروریات کو کہے بغیر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کو پورا نہ کر پائیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کبھی بھی چیزوں کو جتاتے نہیں ہیں بطلاتے نہیں ہیں اور اپنی راہ اس جگہ سے ہمیشہ موڑ لیتے ہیں جس جگہ پہ کہیں بھی ان کو یہ لگے کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم پیدا ہونے والی ہے کیونکہ مشکلات کو فیس کرنا مشکلات کا سامنا کرنا آخری دم تک تو کرتے ہیں لیکن سکس اینس سٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ بھام جاتے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا ہمیں اپنا راستہ جدا کر لینا ہے اس جگہ سے سپیشلی خواتین جو ہیں خواتین کی سکس اینس بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے کہ الہامی قیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہیں پہ بھی آپ کو خواتین جو روحانی معاملات میں انوال نظر آتی ہیں اس میں مجورٹی کینسیرینز کی ہوتی ہے کینسیرینز خواتین سے مشورہ کرنا بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے والد سے یا والدہ سے دل کی بات کرنا اور ان سے جو بھی مشورہ ملنا وہ بلکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو ایک بہتر رہنمائی دینا یہ ویک فیملی کی سپورٹ کے لحاظ سے اچھا رہے گا والدہ کا پیار محبت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کریں گے اس ویک میں اپریسیشن آپ کو ضرور ملے گی آپ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں جو ہے پراپٹی کے حوالے سے یا کسی بھی کو گاڑی ہے کوئی اپنی ذاتی چیز ہے موبائل ہے کچھ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ آپ کو منافع بینفٹ اس حوالے سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی شخصیت میں اس ویک بہت زیادہ نکھار ہے شخصیت کا پہلو دوسروں کے سامنے بہت زیادہ نمائع رہے گا دوسرے آپ کے اندر بے تہاشا قوت انرجی کو محسوس کریں گے جس وجہ سے آپ کی عزت رسپیکٹ اور شناخت میں بھی اضافہ ہوگا سیر و تفریقے پروگرام اس ویک میں بہت زیادہ بنیں گے گھومتے پھرتے ہوئے ٹرائولنگ کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یا اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں اپنے ملازمین کے ساتھ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو تن تنہا نکل جائیں گے کہ ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے اور رات کو لیٹ بھی گھر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوشکوراکی کا پہلو بہت زیادہ رہے گا اور اس وجہ سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سٹمک کی کوئی پرابلم بھی اس ویک میں نہیں ہوگی لیکن یہ مت کیجئے گا کہ اووریٹنگ کر لیں یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا فنانچلی معاملات اس ویک میں بہتر ہیں بلکہ سٹرونگ ہیں فنانچلی وہ پیسہ جس کی آپ بڑے عرصے سے خواہش کر رہے تھے وہ اس ویک میں آپ لوگ کو ضرور ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور بلکہ آپ کی انکم بڑھے گی سیلری میں بھی انکریز ہو سکتی ہے آپ کو پرموشن یا ترقی کے چانسز ملیں گے جس سے انکریمنٹ یا بونسز جو ہے وہ بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس ویک میں کوئی بونس کا کوئی ویک یہ ہے بھی یا نہیں لیکن برحال آپ لوگوں کو کسی بھی حوالے سے پیسہ انکم جو ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ملے گی اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو کس طرح رکھنا ہے اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے پیار ملے گا محبت ملے گی آپ ان کا ساتھ ان کو کہیں بے بھی کو رہنمائی کی ضرورت ہے ان کو رہنمائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایون بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بہت اچھا رہے گا اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے بھی آپ کو پیار ملتا ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کی اس ضرورت کو بھی پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس ویگ میں آپ لوگ زیادہ ڈیماننگ نہیں ہیں جو ہے اسی میں ہی خوش رہیں گے اور تھوڑا سا خیال کر رہا ہے کہ شاہ خرچیاں نہیں کرنی اخراجات پہ بھی آگے چل کے بات کروں گا صرف شاہ خرچیوں پہ تھوڑی سی آپ نے نظر رکھنی ہے توجہ رکھنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کزنس ہیں ان کے ساتھ تعلق اچھے رہیں گے آپ گھر اپنا شفٹ کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اے ویک اچھا ہے کمیونکیشن کا لیول دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد وہ لوگ جو پیار عشق اور محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کینسیرینز تو ویسے ہی بہت جلدی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ اگر کسی کو دیکھ لیں کسی کے حسن کی تعریف کرنے تو پھر بار بار کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور تب تک کرتے چلے جاتے ہیں کہ جب تک دوسرا شخص یہ تسلیم نہ کر لے کہ آپ نے ہمارے بارے میں جو بھی جملے کہے ہیں یا جو بھی ہماری تعریف کی ہے وہ ہمارے اندر کوالٹی اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کینسیرینز بہت جلدی دوسروں کو کنونس کر لیتے ہیں میں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا تو یہی سے میں اگر اس بات کو جوڑوں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں یہ ویک آپ کو اس حوالے سے فائدے بھی دے سکتا ہے آسان بھی رہے گا اگر آگے چل کے آپ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر اپنے جیون ساتھی کو تلاش کرتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت پہلی کے نسبت امپروو ہے بہتر ہے فنی صلاحیت بھی بہتر ہے ذہنی قابلیت بھی بہتر ہے اسادہ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور وہ جو لوگ جو آپ کی تعلیمی اعتبار سے جن جن شعبوں میں وہ لوگ موجود ہیں یا منسلک ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے کمیونکیشن لیول کو بہت زیادہ ہائی رکھیں گے اور تعلیم کے اندر موجود کوئی بھی رکافتیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس ویک میں اس کے بعد اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کو ہیلتھ کے ایشیوز ہیں یا نظر بد کے ایشیوز ہیں صدقہ لازمی دینا ہے صدقہ اس ویک میں آپ لوگ کا کیا بنتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ کے اس ویک میں سارے معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہیں لیکن نظر بد جادو ٹونا اس قسم کے معاملات آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں آپ کی صحت خراب کر سکتے ہیں تھوڑا سا بھی اگر محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ انیوجل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو فوری طور پہ آپ اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا چونکہ یہ ویک کچھ انیوجل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے اپنے گھروں کو آپ قرآن پاک میں سورہ بکرہ ہیں اس کی تلاوت اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ ہر قسم کا شرح حسد بری نظر آپ کے گھر سے دور رہے اور آپ کے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں وہ محفوظ رہیں اگر آپ کو کوئی ماضی میں کچھ چیز آپ کی چوری ہو گئی تھی گم گئی تھی وہ دوبارہ سے مل سکتی ہے آپ کے ملازمین آپ کو فائدہ دیں گے کسی بھی جگہ پہ تائنات ہیں اور آپ کے لئے وہ کام کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہوئے نظر آنے ہزبرن وائف کا ریلیشن لاسٹ ویک تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا لیکن اس ویک میں کچھ نرازگیاں ہو سکتی ہیں اور آپ کا جو شیری کے آیات ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگا اور ان کی جو فرمائشیں ہیں وہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے کہ گھر میں یا جہاں بھی بھی موجود ہیں اپنا لہجہ ایک تو بہتر رکھیے گا غصہ بالکل نہیں کرنا دوستوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو وقت آپ کی شیری کے آیات کو دھرکار ہے ان کو اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے صرف چار گھنٹے بھی دینے تو ان کی یہ جو قیفیت ہے ناراض ہونے کی پریشان ہونے کی وہ ختم ہو سکتی ہے اور وہ خوش دلی کے ساتھ آپ کو اچھے اچھے کھانے بھی کلائیں گی آپ کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دیتی ہوئی اور آپ کو تعاون اپنا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ہزبن وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے خراب ہو چکے تھے اور طلاق تک کی نوبت آ چکی ہے آپ لوگوں کے معاملات اس ویگ میں بہت ہی زیادہ مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں کسی اچھے مشیر کی ضرورت ہے کسی اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہے اگر میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ آپ خود سے اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا یہ تعلق یہ الادگی ختم ہو سکتی ہے چونکہ زندگی میں رشتے بنانا اتنے آسان ہیں لیکن ان کو قائم رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے کینسیرینس اس چیز کو اس بات کو بلکل سمجھتے ہیں آپ لوگ جب بھی کسی کے ساتھ کسی بھی رشتے میں منسلک ہوں جو بھی اہدو پہ ماں کریں اس پہ قائم رہنا ہمیشہ اس کو اپنا منشور بنا کے رکھیں اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کریں گے تو آپ کا لائف پارٹنر آپ کا جیون ساتھی بلکل بھی آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا اور فوری طور پہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے تو یہ ویک ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو اپنے ایک اچھی زندگی گزارنے ہیں اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی سی ناراضگی ہے ان کو دور کرنے کے لیے تو یہ ویک بہتر ہے لیکن ان کے لیے جن کی الہدگی ہونے جا رہی ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویک اتنا بہتر نہیں ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کا جو بھی صدقہ بنتا ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ضرور آپ لوگ دیجئے گا کامیابیاں اس ویک میں بہت زیادہ مل سکتی ہیں ہر لحاظ سے آپ نے گئی پہ جانا ہے کہیں سے واپس آنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے کچھ چیز کو تلاش کر رہے ہیں کوئی ذہن میں کوئی الجن تھی ماضی میں اور اس ویک میں اس کو عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی ہر لحاظ سے اس ویک میں آپ کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور صرف کامیابی نہیں ملے گی آپ دوسروں کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں سے سیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلق پہلے کی نسبت بہت اچھا رہے گا اگر آپ کی نین ڈسٹرب تھی اس ویک میں نین پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روحانی پہلو چھٹی حص بہت زیادہ شاپ رہے گی کہ کچھ انہونی چیزیں انہونی باتیں بھی آپ کے مائنڈ میں کلک کر سکتی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویک اچھا اور بہتر رہے گا وہ لوگ جو بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں یا بہت بڑی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں آپ آفس میں ضروری نہیں کہ آفس میں موجود ہوں گھر میں بھی بہت بڑی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں اور آپ نے وہ کام کرنے تو جناب آپ لوگ کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو عزت ملے گی رسپیکٹ ملے گی دوسرے آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس تعریف سے آپ خوش بھی بہت زیادہ رہیں گے آپ کا موڈ مزاج بہت زیادہ اچھا رہے گا جن لوگوں کو ابھی تک نوکری نہیں ملی تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا بہتر رہے گا جاپ میں آسانیہ رہیں گی کہ آپ کو جاپ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے کچھ اچھی خبر یا نیوز بھی آپ لوگ کو مل سکتی ہے بزنسز کاروبار اس ویک میں آپ کو فائدہ دیں گے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا بزنس ہے چاہے وہ بڑا بزنس ہے کوئی بھی کام یا کوئی بھی کاروبار ہے اس میں ترقی کامیابی اور اس کو مزید اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ نے کام کو مزید نکارتے ہیں بہتر کرتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آگے چل کے آسانیہ بھی رہیں گی اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں دوستوں کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے رہیں گے سوشل ایکٹیویٹیز پہلے کے نسبت بہت زیادہ رہتیوی نظر آ رہی ہیں اور صحت جسمانی کی یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویک میں آپ کی ہیلت پہلے کے نسبت بہت زیادہ امپروف ہے اگر کوئی گھٹروں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے کوئی بھی آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی لمبی طویل بیماری بھی آپ کے ساتھ جلتیوی آ رہی ہے ہر لحاظ سے یہ ویک آپ کے لئے اچھا گزرے گا کہ بیماریاں اس ویک میں آپ سے کوئی سو دور رہتیوی نظر آ رہی ہیں ذہنی دباؤ ذہنی استراب ذہنی ڈپریشن یہ اس ویک میں بلکل بھی نہیں ہیں ریلیکس رہیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اکلمندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو حل اور سالف کرنے کی طرف جائیں گے بلکل بھی ہاتھ پاؤں نہیں بھیلائیں گے بلکہ اس کے عملی طور پر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگ جیل میں یا خیدو بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں تو یہ ویک آپ کے لئے خاصہ آسان رہے گا رہائی کے حوالے سے کچھ اچھی امید افضا باتیں آپ کو سننے کو مل سکتی ہے آپ کی شریک حیات اگر بلکل ہشاش پشاش ہیں تو جناب ان کی صحیح پر توجہ دیں ان کی صحیح خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے خفیہ حاسدین اور دشمنوں سے بچ کے رہنا ہے اور ان سے بچ کے رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ ایکسپوس کرنا ہر کسی کے اوپر اور اپنے سے بڑھ کے باتے کرنا یہ انداز یہ اندازیں گفتگو بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہیں تو اپنے معاملات کو اپنی حد تک محدود رکھئے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بدھ والے دن آپ نے لازمی اپنا صدقہ دینا ہے اور ایک اہم اعلان یہاں پہ میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایکو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے لیکن پہلی کلاس انشاءاللہ جون میں سٹارٹ ہوگی ایڈمیشن فارم کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مزید معلومات اس حوالے سے لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے مزید تفصیلات جان سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی 21 اپرل سے 22 اپرل تک یہ وی کا آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں ایکی ٹی وی نے جس سیکمنٹ کا آغاز کیا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آج میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں منیر نیازی صاحب کا آپ نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہے آپ ہو جائیں گے آپ کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اب ہم بات کرتے ہیں 21 اپرل سے لے کر 27 اپرل تکلیوز والوں کا یہ ویڈیو کیسا رہے گا مجھے تو یہ جب میں ہورس کو باپ لوگ کا تشکیل دے رہا تھا تو یقین جانئے مجھے تھوڑا سا رشک ہوا اور میں نے سوچا کہ کاش میں لیو ہوتا چونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کا ہر لحاظ سے بہت ہی اچھا اور زبدست گزرنے والا ہے یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کا بہت زیادہ اچھا ہوگا جن سے توڑی سی احتیاط ضروری ہے یہ ویڈیو لیوز والوں کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹن اور اہم ہے کہ آپ اس ویڈ میں کچھ بھی کریں گے یا کچھ بھی پلان کریں گے کامیابی آپ کو ضرور ملے گی بہت عرصے سے چونکہ آپ کا جو حاکم سے آرہا ہے شمس اس کی نشست کچھ اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ کے کام تو بہتر انداز میں ہوتے تھے لیکن ذہنی دباؤ کی قیفیت بہت زیادہ رہتی تھی اس ذہنی دباؤ کی قیفیت سے آپ لوگ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے کاموں کو اب آپ ایک بہتر انداز سے ترتیب دیں گے اور ان کو کریں گے اور یہ ویڈ آپ کے لیے اس حوالے سے بہت ساری آسانیاں بھی لے کر آ رہا ہے اس ویڈ میں ایک تو زیادہ تر آپ لوگ کا جو رجحان ہے ایک تو ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی کہ آپ لوگ کے اندرون ملک بہت زیادہ سفر ہو سکتے ہیں ٹریول ہو سکتا ہے یا ویڈن سٹی بہت زیادہ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیرو تفریق کے پروگرام بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی شخصیت دوسروں میں بہت زیادہ نمائے رہے گی دوسرے آپ سے مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے اندر موجود جو آدات پہلے کی نسبت بہت زیادہ مصبت اور بہتر ہیں ان کو مزید بہتر کرتے ہوئے آپ دوسروں میں اپنی شناکت کو مزید نمائے کریں گے ایک نیا جوش ہے ایک نیا ولولا ہے ایک سہر انگیزی ہے تو دوسروں کو مجبور کرے گی آپ کی تعریف کرنے پر پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ آپ لوگ اس ویگ میں فانانشلی معاملات کو کس طرح دیکھیں گے تو اگر آپ کے فانانشلی معاملات ٹھیک اور بہتر نہیں ہیں یہ پہلو بہت اچھا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر زیادہ حاوی نہیں ہونے دیں گے بلکہ محنت سے اپنی لگن سے اپنی جستجو سے اپنے فانانشل معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اخراجات اس پہ کافی حد تک آپ کا کنٹرول ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی جو انکم ہے وہ تھوڑی سی اس ویک میں سٹیبل رہے گی کہ آپ نے اگر سیونگ نہیں کی یا کرنے کا سوچا تھا تو اٹلیس اس کا آغاز جو ہے وہ اس ویک میں ضرور ہو جائے گا لیکن پھر بھی اپنے فانانشلی معاملات کو ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا ڈسکس کرنا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اگر آپ کسی کو کوئی موشی اعتبار سے کوئی رہنمائی دیتے ہیں یا گائیڈ کرتے ہیں تو قطن یہ مت بتائیے گا کہ آپ خود بھی اسی چیز کے اوپر عمل پیرا ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں یہ آپ کو نظر لگا سکتی ہے اور آپ کے فانانشلی معاملات ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں زیادہ خوش خوراکی کرنا مرگن غزاؤں کا استعمال کرنا آپ کو سٹمک کی میدے کی پرابلم میں مفتلا کر سکتا ہے یا آپ کی صحت یا جسمانی زیادہ خوش خوراکی کرنے سے کسی بھی حوالے سے خراب ہو سکتی ہے کوئی پائلز کی شکایت ہو سکتی ہے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے دوستوں کے ساتھ سپیشلی جو بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ملنا لمبی طویل نشستوں میں بیٹھنا بیسو تقرار کرنا یہ تھوڑا سا الجھا سکتا ہے ایون آپ کے کوئی بھی دوست جو آپ کی ساتھ رہتے ہیں زیادہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا بھی آپ کے لئے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کا پہلو بہت زیادہ نمائع رہے گا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے اگر کہیں بے بھی زندگی میں ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتے وے نظر آ رہے ہیں اپنے کزنز کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے ان کے ساتھ بھی پورا پورا تعاون اس ویک میں آپ لوگ کریں گے کمیونکیشن کا لیول ٹھیک رہے گا کسی بھی حوالے سے کوئی مس انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو گئی تھی اس مس انڈرسٹیننگ کو بھی پورا اور دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو رشتے دار ہیں وہ بالکل بھی اللہ کی پناہ کہ ان سے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے میرا قطن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات کر دیں لیکن ان کی طرف سے کوئی اچھی اور خیر کی خبر اس ویک میں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو بہتر ہے کہ جن کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کرنے دیں ہر چیز میں انوالو ہونا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے گھر کی کنسٹرکشن یا تعمیر شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے بھی اچھا اور بہتر ہے کچھ سیل پرچیز کے معاملات ہیں اس میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں یا چھوٹے کاروبار ہیں یا ایون آپ کا کوئی بڑا بزنس بھی ہے کوئی بہت بڑا کاروبار بھی آپ کرتے ہیں دونوں ادبار سے احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ویک اچھا اس انداز میں ہے کہ کامیابیاں ملے گی لیکن تھوڑی سی غیر ذمہ داری یا ادم دلچسپی آپ کے کاروباری معاملات کو ڈسٹرب اور خراب کر سکتی ہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ برپور رہے گا ان کی طرف سے ہمدردی دل جوئی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے والدہ کے ساتھ تعلقات آپ لوگ کے پہلے کے نسبت بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہیں ان کی دعائیں ان کا پیار بلکہ آپ کی جو کامیابیاں ہیں اس کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ آپ کے ساتھ بڑوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں عدب کا پہلو اپنی اصلاح کرنا اس ویگ میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسی خامی آپ خود سے تلاش کریں گے کہ اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک اور بہتر کیا جائے خفیہ معاملات کوئی بھی تھے اگر آپ ان کو کسی سے شیئر کریں گے بلکل کر سکتے ہیں لیکن شروع والی بات جو میں نے کہی تھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی کریں جتنی ضرورت ہے بہت زیادہ جو ہے کھل کے باتے کرنا ایک دھم سے پہلے تیل دیکھیں پھر تیل کی دھار یہ والا محاورہ اپناتے ہوئے آپ نے اپنی خفیہ زندگی کے معاملات دوسروں سے ڈسکس کرنے ہیں لیکن اگر خفیہ شادی کر رکھی ہے تو برائے مہربانی اس کو خفیہ ہی رہنے آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی سٹورنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے تعلیم پہ توجہ رہے گی لیکن پھر بھی جو ذہنی تشنگی کہہ لیں کہ وہ پوری نہیں ہوگی کہ جتنا وقت آپ تعلیم پہ دیتے ہیں آپ کو یہ لگے گا کہ ہمیں اس سے زیادہ وقت دینا چاہیے اس سے زیادہ بہتر اگر ہم ٹائم دیں گے تو پھر ہماری تعلیمی قابلیت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ذہنی قابلیت بہتر ہو سکتی ہے تو سٹورنٹس اپنے ذہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی تعلیمی قابلیت کو امپروف اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کے پیار محبت عشق معاملات ہیں تو آپ کا جو بھی پیار ہے جو بھی محبوب ہے آپ ان سے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ سٹیٹ اوے اور آپ کا بنا بنایا کام بھی بگڑ سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بہت زیادہ اعتبار کر کے دل کی بات کہہ کے اور ان کے تھرو اپنے پیغام پہنچانا اگر کوئی سورس اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا رک جائے انتظار کر لیں بہتر ہے کہ آپ اپنی محبت کو اپنی آنکھوں سے دور جاتے ہوئے دیکھیں وہ بچے بچیاں جن کی بھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ اس حوالے سے اس ویک میں آسانیاں رہیں گی پھر اس کے بعد سہت جسمانی اگر میں دیکھوں سٹمک کی پرابلم کے علاوہ سہت جسمانی پہلے کے نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے کوئی کندوں میں درد ہے جوڑوں کی تکلیف ہے کوئی ٹانک کی بیماری ہے کوئی آنکھوں میں الرجی ہے کوئی سردرد کی شکایتی یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویک میں بہتر ہوں گی اور طویل بیماریاں لمبی بیماریاں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان پہ بھی کنٹرول رہتا ہوا نظر آرہے ہیں چوری چکاری کا اندیشہ ہے اپنے سامان کی خود حفاظت کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے سامان کو چورا سکتا ہے اگر کسی نے آپ کو جادو ٹونا کر رکھا ہے یہ اثرات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ ہاوی نہیں ہوں گے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا اور اس ویک میں آپ نے صدقہ اپنا کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس ویک کا صدقہ آپ لوگ کو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگ اس ویک میں اپنے تعلق کو مزید بہتر کریں گے مزید مستقم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے تعلق کو خراب کر رہی تھی اس کو اپنی زندگی سے دور کریں گے کوئی ایسا ریلیشن کوئی ایسا رشتہ دار جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے تھے ان کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ساتھ زیادہ وقت بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ شادی شدہ زندگیاں جو کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اختلافات پیدا ہو چکے ہیں الہدگی ہو چکی ہے یہ الہدگی اگر آپ کوشش کریں تو اس ویک میں ختم ہو سکتی ہیں آپ کا تعلق دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے اور پھر سے ایک نئی زندگی کا اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں کوئی قانونی معاہدے بزنس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آسانیاں رہیں گی لیکن قانونی مسائل جو پہلے سے چل رہے تھے وہ تھوڑا سا آپ کو الجھا سکتے ہیں کامیابی قسمت کی دیوی اس ویک میں آپ کے اوپر اس لحاظ سے مہربان ہے کہ جو بھی چیز کرنے جائیں گے وہ ہو جائے گی سو فیصد تو اللہ کی ذات ہے لیکن سٹارز کی روشنی میں اگر میں دیکھوں تو اس لحاظ سے آسانی ہے کہ اگر آپ کے والد کے ساتھ تعلق بہتر نہیں تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیند آپ کی ڈسٹرپ تھی وہ پروپر اور بہتر ہوگی روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائع سیکسنس بہت زیادہ سٹرونگ اور اس کا بہت زیادہ امپورٹن رول ہوگا کہ آپ کو یہ وہی بتائے گی جو آپ نے کرنا ہے وقت کا زیادہ یہ اس ویک میں بلکل بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہ لوگ جنہوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے جن لوگوں نے بیرون ملک امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر رہے گا یہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں میں نے بتائی اور آغاز ہی میں نے برج عصد کا ایک بڑے جارہانہ انداز میں کیا تھا لیکن کچھ لوگ افراد ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آلہ پوسٹ پہ فائز ہیں یا کوئی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر موجود ہے اور آپ کو کسی نے کو بڑی ذمہ داری سومپی ہوئی ہے آپ نے ان ذمہ داریوں کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ سے انجام دینا ہے اپنے کاموں کو دوسروں پہ ڈالیں گے دوسروں پہ حکم چلائیں گے اور دوسروں سے یہ اگر توقع کریں گے کہ وہ آپ کے لئے کام کریں تو یقین جانی ہے دوسرے بلکل بھی اس ویک میں آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آرے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نوکریوں کے لئے اپلائے کیا ہے اور اچھی خبریں نہیں ملی ابھی مزید آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس میں تاخیر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں آپ لوگ کے لئے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے لیکن پھر بھی امید نہیں چھوڑنی آپ لوگوں نے ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں اس خواہش کو اپنے اندر ضرور رکھیں اس حوالے سے بھی کچھ اتنی زیادہ اچھی خبریں اس ویک میں نہیں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ دیکھوں کہ آپ کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں جن سے آپ سلاہ مشورہ کر کے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ خود سے اپنی چیزوں کو کریں اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو کریں دوسروں کے مشورے پہ عمل کرنا چونکہ لیوز والے تو ہمیشہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں آپ کے لیے دوسروں کا مشورہ اس ویک میں بلکل بھی بینیفیشل نہیں ہے کہ ان سے لیا گیا مشورہ اور اس پہ عمل کرنا اس ویک کی کامیابیوں کو متاثر اور خراب کر سکتا ہے ڈسٹرپ کر سکتا ہے اور آپ کے دوست احباب تو بہت زیادہ اس میں پیش پیش رہیں گے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹ پیدا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا محدود رکھئے گا سماجی اعتبار سے کوئی بھی شخص آپ کو تنگ اور پریشان کر سکتا ہے آپ کی عزت رسپیکٹ کو خراب کر سکتا ہے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر سکتا ہے آپ کے اندر اس وجہ سے ناومیدی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے معاملات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی اعتبار سے آپ کو تنگ نہیں کریں گے ذہنی دباؤ ذہنی الجھاؤ ذہنی ڈپریشن کی کیفیت اس ویک میں خاصی کم ہے کہ آپ پر جوش دکھائی دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ ماضی میں کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کسی کے ساتھ کوئی الہدگی کرنا چاہتے ہیں کسی کا تعلق جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے شخص کو اپنی زندگی سے دور کر دینا تو اس حوالے سے یہ اچھا ہے کہ اگر آپ کسی سے لا تعلق کی کا اظہار کرتے ہیں یا بغیر بتائے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ آخر آپ نے لا تعلق کی کیوں اختیار کی تو اچھا ہے ایسے لوگ جو سردرد بن جائیں حسد کریں بغض رکھیں خفیہ دشمن بن جائیں اور آپ کے کاموں میں رکافت ڈالیں ان لوگوں کو دور کر دینا ہی بہتر ہے اور ان لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے بس یہ دعا دیا کریں کہ اللہ تعالی ان کو حدایت دے آپ لوگ کا دل بہت بڑا کشادہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنا خود بھی سیکھا ہے اور سکھاتے بھی ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید و مند کی صغبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک آسانیہ لے کر آئے گا اور رہائی کے حوالے سے کچھ اچھی نیوز خبریں آپ کو سننے کو مل سکتی ہے اگر آپ کی شریک حیات بیمار تھی ان کی صحت پہلے کی نسبت اچھی اور بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے چیارٹی کا کام دوسروں کی خدمت دوسروں کا خیال اس ویک میں کریں گے اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں سراس کے مطابق کہ اس ویک میں آپ لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہمیں ایسا شخص ملے جس کو زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور ہماری وجہ سے اگر اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہم ضرور اس میں پیش پیش رہے اس حوالے سے آپ لوگ نے اگر کچھ صدقہ خیرات اس ویک میں کرنا ہے تو آپ کسی بھی کالی رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اور پورے ویک میں دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن سیٹرڈے کو لازمی آپ نے کالی رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم انعوسمنٹ اعلان میں کرتا چلوں کی ایکی ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے باقاعدہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ جون میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن اور معلومات آپ لوگ کو درکار ہے تو سکرین پہ اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کے اندر اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر میں آج منیر نیازی صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا آپ نے پوری ویڈیو میں اس شیر کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ شخص ہوں گے جو اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایک ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہیر دیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ برج زبدست ہفتہ رہے گا اس میں کچھ درینہ خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یا اس ویک میں اسی طرح معاملات زندگی چلیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے یا کون کون سی چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس ویک میں سب سے امپورٹن اور اہم چیز میں دیکھوں تو یہ ویک آپ کی خواہشات کے بلکل این مطابق گزرتا ہوا نظر آ رہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو ماضی میں آپ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اتنی استعداد نہیں تھی اور چیزوں کو کرنا اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹن بھی ہے اور اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو جیتے ہیں تو یقین جانئے یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ آسانیہ بھی لے کر آئے گا اس ویک میں آپ لوگ کی شخصیت پہلے کی نظبت بہت زیادہ اچھی ہے متاثر کون ہے بہت زیادہ نمائی ہے آپ کی آدات پہلے کی نظبت مصبت ہے دوسروں میں آپ کی شخصیت بہت زیادہ نمائی رہے گی شناخ دوسروں میں بہت زیادہ نمائی رہے گی آپ کی عزت رسپیکٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرے آپ کی گفتگو سے آپ کی باتوں سے انجوائی بھی کریں گے بلکہ سیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو صرف گفتگو سے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں سیکھنے کا پہلو بھی ہوگا جو دوسروں کے لیے ایک بہترین رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے سہر و تفریق کے اگر پروگرام آپ بناتے ہیں چاہے دوستوں کے ساتھ چاہے فیملی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سہر و تفریق کا پروگرام آپ کا بن سکتا ہے اور اس کو آپ بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے ہوئے انجوائی کریں گے فنانچلی معاملات اس ویک میں بہت ہی زیادہ اچھے اور بہتر ہے کہ دولت کی دیوی آپ پہ مہربان ہے دولت کی لکشمی ہے یہ آپ پہ اتنی زیادہ مہربان رہے گی کہ آپ بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کریں گے اور اپنے پیسو کو اکلمندی دانش مندی کے ساتھ سیف کرتے وے نظر آ رہے ہیں کسی سے کو کرز لیا تھا وہ واپس ادا کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور کسی نے آپ سے کرز لیا تھا تو آپ کی ڈوبی ہوئی رقمیں آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے کسی سے اپنے پیسے لینے ہے تو بغیر ہچکشاہت کے آپ وہ پیسے واپس لینے کے لیے آپ نمان کر سکتے ہیں تو آپ کو پیسے وہ واپس بھی مل جائیں گے خوش خوراکی اس ویک میں بہت زیادہ رہے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ خوش خوراکی یا بہت زیادہ مرغن گزائے کھانا یہ بالکل بھی آپ کی صحتی جسمانی کو خراب نہیں کرے گا آپ کے سٹمک کے معاملات پہلے کے نزبت اچھے اور بہتر رہیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے مستحق ہوں گے اگر آپس میں کوئی اختلافات تھے وہ ختم ہوں گے اور ان کے ساتھ زیادہ وقت بھی گزر سکتا ہے گیٹ کے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کا تعبون بھی حاصل رہے گا اور آپ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو برپور تعبون دیتے وے نظر آ رہے ہیں ایون کزنس کو بھی برپور تعبون آپ دیں گے اور اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ ٹریول کرنا پڑے اپنے کام کی دیر میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا اس کے بعد اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں گھر کی تبدیلی شفٹنگ آپ کے لیے باعث راحت اور رسک میں بہتری کی زمانت ہوگی اس کے بعد آپ اگر کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے زیادہ ہے گھر والا کا تعاون رہے گا آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گے بلکہ اس کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آ رہے والدہ کا بھی تعاون رہے گا والدہ کی دعائیں بھی رہیں گی بڑھوں کا بزرگوں کا ساتھ اور ہر لحاظ سے آپ ان کا عدب بھی اس ویگ میں کرتے ہوئے نظر آ رہے جذباتیت کا پہلو تھوڑا سا نمائع ہے لیکن یہ جو روب اور دب دب ہے وہ فیملی کے بزائے آپ جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں ان پہ زیادہ روب دب دب جو جمعتے ہوئے نظر آ رہے پھر اس کے ساتھ سب سے اہم بات جو میں نے اس ویک میں کرنی ہے خاص طور پہ والدین اپنے بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور ان کے دوستوں پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے وہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کون کون سے لوگ ان کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے ان پہ پرابر توجہ نہ دی تو وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے ذہنی دباؤ دپریشن اور کسی رنج کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے پیار عشق محبت کے معاملات کسی بھی حوالے سے اس ویک میں کامیابی نہیں دیں گے بلکہ پیار لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ اس ویک میں جس طرح سے ان کو توجہ دینی چاہیے اس طرح سے توجہ نہیں دیتے وے نظر آ رہے آپ کا زیادہ تر فوکس اور دھیان جو ہے وہ اپنی تعلیم سے ہٹ کر دوسری ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ رہے گا تو آپ اگر اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو اس ویک میں ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کے اوپر جو چیکنڈ بیلنس پہلے نہیں تھا وہ آپ کے بڑے اور آپ کے والدین اس ویک میں ضرور رکھیں گے تو ان سے ڈانٹ کھانے سے بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جو تعلیمی اعتبار سے ہیں ان کو پورا کر کے پھر آپ جو مرضی کریں ان کی اجازت سے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ فیس نہیں کرنی پڑے گی صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف کوئی درد یا طویل نمی بیماریاں تھی جوڑوں میں گھٹنوں میں آپ کوئی درد یا تکلیف تھی سوائے کمر کے درد کے ہر بیماری آپ سے دور رہتی بھی نظر آ رہی ہے تو اپنی کمر کا تھوڑا سا خیال کی جی گا کوئی بھاری چیز نہیں کرتے ہیں ان پہ بہت زیادہ نظر رکھیں ان کی وجہ سے کچھ چھوڑی چکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور کہیں بی آفیسز میں بھی یا کسی اور جگہ پہ آپ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اور آپ سے وہ تنخواہ لیتے ہیں تو ہر لحاظ سے ان پہ نظر رکھنی ہے اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہیں گے وہ ذمہ داریاں جو دوسروں کو سونپی تھیں اور وہاں سے کوئی پروپر فیڈ بیک نہیں آرہا اور آپ نے دوبارہ سے پوچھا نہیں تو یہ آگے چل کے آپ کے لیے خطرناک حد تک چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں کہ آپ کا نام مشیوز ہو سکتا ہے اور آپ کے غلط نام کے استعمال کی وجہ سے آپ کی عزت رسپیکٹ بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے جادو تونے کے اثرات اس ویک میں بلکل بھی آپ کے اوپر حاوی نہیں رہیں گے اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ماضی میں تھی اس ویک میں ختم ہو ہزبنڈ وائف کا تعلق اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کا پیار ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آرے ہیں وہ ہزبنڈ وائف جن کی شادی شدہ زندگی میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلافات آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر انداز میں جی سکتے ہیں وہ بچے بچی ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی شادی ہو آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس حوالے سے کچھ اچھی پیشرفت میں دیکھ رہا ہوں زندگی میں ہمیشہ کوئی بھی کام آپ لوگ کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کامیابی ملے آپ کو اس کے بہتر نتائج ملے یہ ہفتہ نتائج کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو بھی کام کریں گے ماں سوائے محبت کے معاملات کے کوئی بزنس کر رہے اس میں کامیابی چاہتے ہیں یا نوکری کر رہے اس میں ترقی اور پرموشن چاہتے ہیں ہر لحاظ سے کامیابی غرض یہ کہ ہر کام جو نیک نیتی کے زیادہ جائے گا اس کا فائدہ بفضل خدا ضرور ہونے گا غرض یہ کہ ہر کام جو نیک نیتی سے کیا جائے گا اور وہ جائز کام ہوگا اس کا فائدہ بفضل خدا ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا والد صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں وہ اس ویک میں دور ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ تعلق مزید مستقم ہوگا آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے والد کا تعاون نظر آ رہے ہیں نیند کی پرابلم تھی نیند کی پرابلم اس ویک میں دور ہوگی ذہنی پختگی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے آپ بحرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی تھی اور اس خواہش میں ہیں کہ ہمیں وہاں سے اچھا ریسپونس ملیں تو اس ویک میں اچھا ریسپونس بھی آ سکتا ہے یا امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں بلکل امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے آفیسز میں ہیں کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ آسانیہ سہولت لے کر آئے گا آپ لوگ کے ساتھ منسلک جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ان پہ جتنا مرضی حکم چلائیں جتنا مرضی آرڈر چلائیں لیکن وہ لوگ جن کی ابھی تک جاب نہیں ہوئی اور جاب کے متلاشی ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ویک جاب کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ کو جاب کے حوالے سے ایک اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہیں جن بہن بھائیوں کی کسی بھی وجہ سے جاب ختم ہو گئی تھی آپ کی جاب دوبارہ سے بہال بھی ہوتی بھی نظر آ رہی یا کسی اچھی جگہ سے بھی آپ لوگ کو آفر مل سکتی ہے دوست اہباب آپ کے لیے ایک اچھے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دوست وہ جو نیک ہوں دوست وہ جو بہعدب ہوں جن کو ان کے والدین کی طرف سے اچھی تحصیب ملی ہو اچھی تربیت ملی ہو اچھے دوست آپ کو زندگی میں اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں اچھے فائدے بھی دے سکتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالف رہنا دوسروں کے ساتھ پبلک ریلیشننگ کرنا یہ بھی اس ویگ میں آپ کو فائدہ دے گا بلکہ پہلے کی نسبت اس ویگ میں بہت زیادہ آپ لوگ سوشل آزنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو ذہنی دباؤ کی قیفیت ہے اور کچھ پریشان تھے کافی عرصے سے بہت سارے برج سملہ والے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے مائن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر کسی سے گفتگو کریں گے تو بیک اینڈ میں کچھ اور بھی سوچ رہے ہوں گے یہ آپ لوگ کی نیچر کا خاصہ ہے کہ آپ ایک وقت میں دو دو تین تین جگہوں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کیفیت سے نکلیں گے آپ کا تک کوئی بھی تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہو چکے تھے وہ اختلافات بھی دور ہوں گے الہیدگی اگر کسی سے اختیار کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص جو آپ کو بے تہاشا الجھاتا ہے پریشان کرتا ہے تنگ کرتا ہے تو الہیدگی اختیار کرنے کے لیے یہ ویک بھی بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا وہ لوگ جو کسی بھی قید وہ لوگ جو قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک آسانیہ لے کر آئے گا کہ آپ کو اپنی رہائی کے متعلق کوئی خوشکن بات جو ہے وہ سننے کو مل سکتی کہ آپ لوگوں کو اپنی رہائی کے متعلق خوشکن خبر جو ہے سننے کو مل سکتی ہے اپنی شریک حیات کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اگر ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو پورے گھر کا سسٹم ڈسٹرب ہوگا اور اس وجہ سے آپ کے اوپر غیر ضروری ذمہ داریاں بھی فائز ہو سکتی ہیں تو ان کا تعاون اگر آپ کے ساتھ اچھا ہے بہتر ہے تو اسی طرح سے آپ ان کا بھی بھرپور ساتھ دیں اور اگر آپس میں تعاون نہیں ہے چونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہزبن وائف کے ریلیشن کے لئے بہتر ہے پھر بھی آپ اپنی ذمہ داریوں کو ضرور پورا کیجئے گا چونکہ مجھے معلوم ہے کہ برج سملہ والے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے نہیں ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نکال سکتا ہے یہ ویک چیریٹی ورگ کرنے کے لئے بہت اچھا ہے اس سے دوسروں کی دعائیں آپ سمیٹیں گے اور اگر اس ویک میں آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں روزانہ دیں بہت اچھی بات ہے سنڈے کو تو ضرور اپنا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اناؤسمن میں کرتا چلوں ایکی ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے بہن بھائیوں کے لئے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج سنبلہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی جی ناظرین اب وہ وقت آم پہنچا جہاں پر میں منیر نیازی صاحب کا ایک شعر پڑھوں گا آغاز میں میں نے جس کا آغاز کیا تھا سب سے پہلے آغاز کیا ہم نے کہ ایک شخص پھر دو پھر چار اور اب پانچ کہ جو بھی پہلے پانچ شخص اس شعر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پانچوں کے پانچوں خوش نصیبوں کو دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے بجوائے جائیں گے منیر نیازی صاحب کچھ اس طرح فرماتے ہیں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا اب آپ لوگوں نے اس شیئر کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ایکزیکلی اس ویڈیو کے کمنٹ باکس پہ جا کے پیسٹ کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ کون وہ پانچ خوش نصیب ہیں جو نگینے جیتنے میں کام اب ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی 21 اپریل سے لے 27 اپریل تک یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ایک ٹی وی نے جس سیکمنٹ کا آغاز کیا تھا اس کے بارے اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک مقام پر میں منیر نیازی صاحب کا ایک شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے دیے جائیں اب اب ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ برج میزان والے اکیس اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک ایوی کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے اہم چیز جو دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے بہت اچھا رہے گا یا ایک نارمل سا ہفتہ ہے یا اس ہفتے میں بہت سارے معاملات میں آپ لوگوں نے احتیاط کر لی ہیں اگر میں بات کروں آپ کی شخصیت کی تو سب سے پہلے آپ کی شخصیت میں جو پہلو مجھے نظر آ رہے ہے وہ یہ نظر آ رہے کہ آپ بچوں کی طرح بیہیویر کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی ذات میں بچپنا بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہیں اور واپس اپنے بچپن کی طرف لوٹنے کی طرف سوچ ہوگی کہ کاش ہمارا بچپن جو ہے وہ واپس آ جائے اور ہم ان ذمہ داریوں سے بچ سکیں لیکن ان ذمہ داریوں سے نہ تو بچا جا سکتا ہے اور نہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار کی جائے گی آپ لوگوں کا یہ ہفتہ انتہائی پر جوش بھی رہے گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ بچپنے کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ آپ کے اندر موجود ہوگی بلکل نوجوان والی قوت آپ کو یہ حوصلہ بھی دے گی ایک نئی انیلزی ایک نئی قوت کہ آپ اپنی آدات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں دوسروں میں اپنی شخصیت کو نمائع کرنا چاہیں گے تو بلکل اس ہفتے آپ لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دوسرے صرف آپ کی شخصیت سے ہی متاثر نہیں ہوں گے آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ تیزی تراری بھی رہے گی حاضر جواب ہوں گے وہ باتیں جو کبھی بھول جاتی تھی یاد نہیں آتی تھی وہ باتیں دوبارہ سے یاد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ شاپ ہے کہ آپ کسی بھی خاص طور پر سٹوڈنٹس بناتے ہیں بلکہ جو اس ویک میں بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس سے بھی لطف اندوز آپ لوگ کافی زیادہ ہوں گے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی ان تمام تر رنگینیوں کو خراب کر سکتی ہے اور ان خوشیوں کو ماند کر سکتی یہ وہ ہے فینینچلی معاملات آپ دباؤ کا شکار ہونا یہ اس ویک میں بہت زیادہ نمائے رہے گا جو آپ کی تمام تر خوشیوں پہ پانی پھیر سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا صدقہ خیرات بھی دیتے رہیں اور وہ صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اپنی چیزوں کو پلان کریں بغیر پلاننگ کے بچپنے کو اگر ہم اپنا کی پوائنٹ آج رکھیں بچپن میں بچے کیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بہت ساری شرارتیں کر دیتے ہیں بہت ساری ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ بعد میں والدین کی طرف سے یا بڑو کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے بچپنے میں انسان میں اتنی مچورٹی بھی نہیں ہوتی اور اس ویک میں مچورٹی کا ایلیمنٹ اگر میں دیکھوں وہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر اخراجات ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذہنی دباؤ بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا کیا دوستوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کے موڈ میں اور میزاج میں غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ آ سکتا ہے بحث و تقرار میں الگ سکتے ہیں اور بحث و تقرار میں اگر الجیں گے تو پرانے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں اور یاد کریں کہ اتنی گفتگو کریں جتنی ضرورت ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ گل مل کر رہنا یا بہت زیادہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا بھی آپ کے لئے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کافی بہتر رہیں گے ان سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے اور ان کی help اور ان کی مدد بھی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے اندر موجود آپ کے جو کزنز ہیں آپ کے ایج فیلوز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا بہتر رہے گا کہ ان سے ہمدرنیاں بھی ملیں گی ان سے سپورٹ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر انسان کی قابلیت اس کو بہتر اگر نہیں کیا تو آپ اپنی قابلیت کو بہتر کر سکتے ہیں اس ویک میں اور وہ قابلیت کس طرح سے بہتر ہوگی بکریننگ کر سکتے ہیں اپنے نالج میں اضافہ اور کتابوں کے جتنا زیادہ قریب آپ لوگ رہیں گے آپ کی قابلیت زکام خانسی ہے کمر کا درد کندوں کا کھچاؤ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن غصہ جو ہے وہ اس ویک میں آپ کی جان نہیں چھوڑے گا غصے کا پہلو بہت زیادہ نمائع رہ سکتا ہے اور اس کے نمائع رہنے کی وجہ یہی ہے فینانچلی پروبلمز پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فیملی والوں کی سپورٹ اس ویک میں اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں فیملی کی ذمہ داریاں اس انداز سے آپ پوری نہیں کریں گے جس طرح سے ان کی خواہشات ہیں کہ آپ کا دھیان آپ کا روجان فیملی سے ہٹ کر دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف بہت زیادہ رہے گا اور وہ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تھوڑا سا اعتیات کیجئے گا والدین سے دعائیں لیا کریں چاہے وہ والد ہے یہ وہ کہ آپ ان کی دعائیں حاصل نہ کر پائیں گھر کی تعمیر گھر کی کنسٹرکشن اس حوالے سے یہ ویک بہت اچھا رہے گا پھر اس کے بعد گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں گھر کی تذین و آرائش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ سپورٹیو ہے ماضی میں اگر آپ نے کوئی معاملات کچھ ایسے کیے تھے یا ماضی کے جو عمال ہیں وہ ذہنی طور پر آپ کے ذہنی سکون کو کچھ حد تک ڈسٹرپ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں کی گئی غلطیاں آپ کو جھنجوڑ سکتی ہیں کہ جناب اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنی آدات کو تبدیل کرنا ہے اور یہ ہفتہ آدات کے تبدیل کے لئے بھی بڑا اہم ہے جیسے کہ آقاز میں میں نے بتایا خفیہ سرگرمیاں چاہے وہ کاروباری ہیں چاہے کسی سے ملنا جلنا ہے چاہے آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے ان تمام تر خفیہ ایکٹیوٹیز دوسروں میں یا ایک دم سے کسی کو بتا دینا بغیر کسی پلاننگ کے آپ کی عزت کو مجروب ہی کر سکتا ہے اور آپ کے اوپر کوئی غلط الیگیشن بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کی میں نے شروع میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ تعلیمی اعتبار سے جو بھی چیز یاد کریں گے ان کے لیے اس ویک میں وہ چیز ان کو کبھی بھولے گی نہیں لیکن اگر میں تعلیم اور ایجوکیشن کو دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے اپنی فنی صلائیتوں کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں آسادزہ کے ساتھ رابطے میں آسانیاں رہیں گی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ماضی میں اگر ان کو وقت نہیں دیا گیا اس طرف سے تو ٹائم ملتا ہوا نظر آ رہے اور ملاقاتیں لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کا لیول کافی حد تک انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہے والدین کو اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے بیمار تھے ان کی بیماری بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ انام لوٹری کے خواہش مند ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا کبھی انام نکلے تو یہ انام اور لوٹری کے حوالے سے اچھا ہے اور وہ انام کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی پرائز بانڈ نکلیں کسی کی طرف سے کوئی توفے اتحائف مل سکتے ہیں فانانچلی سپورٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی خواہش زندگی میں آپ کی تھی کہ میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے اور وہ بھی ملے گی اور بلکل وہ اسی طرح ہوگی کہ جیسے آپ کو حقیقی طور پر اس انام کی ضرورت تھی پیار عشق محبت کے معاملات اس ویک بہت زیادہ اچھے رہیں گے نمائے رہیں گے عروج پہ رہیں گے عشق کی شدت جو ہے وہ آپ کو تڑپا سکتی ہے کہ کوئی ایسا موقع یا وقت ہمیں ملے کہ ہم اپنے محبوب کے پاس اڑ کر پہن جائے تو ضرور اس ویک کو اس حوالے سے آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی دل کی بات دل کا اقرار کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دوسری جانب سے آپ کو پوزیٹیو ریسپونس مل سکتا ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس ویک میں آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں رشتے کے حوالے سے وہ کسی درست سمت میں قانونی مسئلہ درپیش ہے چاہے پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے کوئی بزنس کاروبار میں یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا الجن ہو گئی تھی یا کسی کے ساتھ کوئی الیدگی ہے اختلافات ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوٹ کے چہری کے معاملات چل رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے ان تمام قانونی مسائل کے لیے اہم بھی ہے امپورٹن بھی ہے اور اس ویک میں کوئی نتیجہ بھی اخذ ہو سکتا ہے اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ زیادہ ملاقات کرنا ڈسکس کرنا چیزوں کو اور اس کے بارے میں جاننا کہ آگے کیا ہو رہا ہے تو یہ ویک اگر آپ ان چیزوں سے غافل رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت کا زیاہ ہو اور جو نتائج آپ کو ملنے تھے وہ نہ ہو تو فوری طور پر اس ویک میں اپنے تمام تر قانونی مسائل پر سجیدگی سے توجہ دیں چوری چکاری کا اندیشہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا تاکہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو ملازمین کی طرف سے اس ویک میں کافی راحت اور سکون رہے گی کہ وہ لوگ جو آپ سے تنخواہ لے کر آپ کے لئے کام کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ پہ ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ کے گھر میں ہیں آفیسز میں ہیں ان کی طرف سے سکھ اور سکون جو ہے وہ ملتا وہ نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ اگر وہ آپ کے لئے اتنا زیادہ افرٹ کریں یا محنت کریں اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے یا آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کے لئے کچھ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت انام ضرور دیجئے گا تاکہ وہ خوش ہو جائے یا اٹھلیس ان کی افرٹ کو اپریشیٹ کریں ایک نالج کریں یہی ان کے لئے انام ہوگا اب ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا ریلیشن یہ ویک ہزبن وائف کے ریلیشن کے لئے بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ اس وقت شرفی گھر ہوتھ میں موجود ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مصروفیت کے باعث بھی ہر وقت آپ کی سوچ اپنے شریک حیات اور لائف پارٹنر کے ساتھ جڑی رہے گی آپ کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے درمیان کو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے زیادہ زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے اندر موجود اگر کوئی کمی ہے کوئی اصلاح ہونے والی ہے ایک دوسرے کی رہنمائی ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہفتہ ہزبن وائف کا فیملی معاملات ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ جیون گزارنے کے زندگی گزارنے کے معاملات ہوں ہر اعتبار سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی میں بتاتا چلوں کہ جن ہزبن وائف کے تعلقات بہت عرصے سے خراب ہیں اور الیدگی ہو چکی ہے وہ بھی اگر دوبارہ سے ایک دوسرے کو ری جوائن کرنا چاہے یا اپنے تعلقات کو دوبارہ سے پہلی کی طرح بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک سے اس شرفی زہرہ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے فیملی معاملات کو بہتر کریں میریٹل معاملات کو بہتر کریں باقی میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ہزبن وائف کو جن کے معاملات میں کسی نہ کسی وجہ سے خرابیاں ہیں ان کو ضرور محفوظ رکھیں حاسدین سے یہی سے میں گفتگو کو جھوڑتا ہوں کہ خفیہ دشمن اس ویک میں خفیہ دشمن اتنے زیادہ آپ پہ حاوی نہیں ہیں نہ تو کو جادو ٹونے کے اثرات نظر آ رہے ہیں نہ نظر بد کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بری چیز آپ کو تنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ بے چین یا پریشان ہوں حادثات حادثات پیش آنے کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاطی طور پہ چونکہ مریخ اس وقت موجود ہے برج سور میں جس کا تعلق ہے حادثات کے ساتھ وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتا ہے دوران سفر جب بھی آپ سفر کا آغاز کریں تو آغاز سے پہلے صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس ویک کا صدقہ میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصورو اس کو اپنی زبان پہ ضرور رکھا کریں تاکہ دوران سفر یا کہیں بھی موجود ہیں آپ اللہ کی پناہ میں رہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے اس کی سکسیس اس کی کامیابی ترقی عروج جو بھی کام کریں اس میں کامیابی ملے لبرا والوں کے لیے یہ ویک پریکٹیکلی تو بہت اہم ہے آپ لوگ اس ویک میں عملی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیف رہیں گے اپنے کاموں کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویک میں کام اس طرح سے آپ کے نہیں ہوں گے جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کاموں میں تاخیر ہو سکتی ہے ڈلے ہو سکتے ہیں کچھ ہرڈل آ سکتی ہے لیکن یہ وقتی ہے آگے آنے والے دنوں میں یہ تمام تر ہرڈلز اور پریشانیاں رکافتیں یہ تمام کی تمام دور ہو جائیں گی سیکھنے سکھانے کی قابلیت کچھ نارمل حد تک بہتر ہے لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو آپ امپروو نہیں کریں گے نالج گین کرنے کے حوالے سے یا سیکھنے کے حوالے تھے ابھی میں نے سٹوڈنٹس کا بتایا کہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے وہ اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے جنرل نالج جنرل نالج کی طرف زیادہ آپ کا دھیان اور رجعان نہیں رہے گا بلکہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہیں انہی کے مطابق اس ویک کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہتر ہے لیکن جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک ذرا اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے نید ڈسٹرب ہو سکتی ہے والد صاحب سے تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں والد صاحب سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے وہ فائدہ آپ کو ضرور ملے گا چاہے والد صاحب آپ سے جتنے خفا ہوں جتنے مرضی ناراض ہوں لیکن اس ناراضگی کے باوجود وہ آپ سے آپ جو پیار ہے محبت ہے شفقت ہے وہ دیکھتے ہوئے آپ کو فائدہ اٹلیس ضرور دیں گے لیکن اس پھر بھی عدب کا دامن اپنے ہاتھ سے آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اور کوشش کرنی ہے کہ والد صاحب کی خواہش کے مطابق اس ویک کو گزاریں بلکہ پوری زندگی کو اپنے والدین کی خواہشات کے مطابق گزاریں تو والدین کی دعاوں سے ہر مشکل ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے خواہش ہے کہ ہمیں ترقی پروموشن ملے آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کی ابھی تک نوکریاں نہیں ہوئیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ خوشکن خبریں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ موجود ہیں کوئی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں چاہے آفس میں ہیں چاہے خاتون خانہ ہیں کہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کے اوپر پورے خاندان فیملی کی ذمہ داریاں ہیں آپ کی عزت توقیر رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اس ویک میں بزنس اگر آپ کرتے ہیں بہت بڑے لیول کا ہے یا چھوٹے لیول کا ہے ہر اعتبار سے کیا گیا کاروبار آپ کو فائدہ ضرور اس ویک میں دے گا آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی کاموں میں اگر جلے بھی ہے رکافٹے بھی ہیں اس کے باوجود انشاءاللہ اس ویک میں ضرور فائدہ ہوگا یہ ہفتہ اگر خواہشات کے مطابق گزاریں تو بہت اچھا ہے کہ ایک اٹلیس خواہش اس ویک میں آپ لوگ کی ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے لیکن بچپن کے دوستوں سے میں نے بولا تھا کہ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ویسے جو عام نارمل روٹین لائف میں آپ کے جو نئے دوست ہیں یا سارا دن اکثر آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق اچھے رہیں گے سماجی اعتبار سے بھی بہت ساری دوستیاں ہو جاتی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ کافی حد تک ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو سوشلی فانانشلی فائدہ بھی مل سکتا ہے یا کوئی اچھی ایڈوائز یا اچھی گائیڈ لائن بھی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ کو اچھا مشورہ ہی اپنے مشیروں سے ملے گا پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آپ کی شریک حیات ان کی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا ان کی ہیلت خراب ہونے کا اندیشہ ہے وہ لوگ جو جیل یا قید و بند میں موجود ہیں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کچھ اتنی اچھی باتیں سٹارز کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی چیریٹی کا کام سوشل ورک کا کام اگر آپ کرنا چاہیں کہ دوسروں کی خدمتیں خلق کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی لوگ رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اپنی نیت صاف رکھ کے دوسروں کی خدمت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو دے دھوکہ فراڈ چیٹنگ لوگ آپ کے ساتھ کریں گے اس سے بھی آپ نے احتیاط بھرتنی ہے بچ کر رہنا ہے تاکہ دوسرے آپ کی ویکنس کو پکڑ کے آپ کو نقصان یا دھوکہ جو ہے نہ پہنچائے اس کے ساتھ سب سے امپورٹن بات کرتے ہوئے میں اس چیز کو سمیٹھوں گا کہ اگر اس پورے ویک میں آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا اور وہ چیز ہے آپ لوگوں کی اپنی اکل اور سوچ بجائے اس کے کہ آپ اپنی چیزوں کو دوسروں کے سامنے رکھیں کنفیوز ہوں ڈبل مائنڈڈ ہوں جو سوچیں وہ کر جائیں یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے اچھا ہے کہ جو سوچیں گے وہ کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا سیکنڈ تھوڈ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہوگا انشاءاللہ تالہ جون میں لیکن اس کے بارے میں آپ مزید انفرمیشن اور ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکارپیو کی برج اقرب سکارپیو 21 اپریل سے 27 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں منیر نیازی صاحب کا ایک خوبصورت سا شیر میں نے اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر پڑھا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پانچ لوگوں کو دیے جائیں گے دو دو خوبصورت سنگینے کے تحفے اور مجھے بھی اس چیز کا شدت سے انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون جیت پاتا ہے اب ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کے ویکلی ہورسکوپ کا کہ اکیس اپریل سے ستائیس اپریل لگ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا آسانیوں کے اعتبار سے یا یہ ہفتہ بہت زبدست گزرنے والا ہے یا ایک نارمل سا ہفتہ ہے کہ جیسے معاملات چل رہے تھے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے یا کن کن چیزوں سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اس ہفتے میں کچھ ذہن اس طرح سے بدلے گا کہ دل کرے گا دوسروں کی خدمت کریں فلاہی کام کریں چھوڑ دیں سارے بزنسز چھوڑ دیں سارے کاروبار چلو اللہ سے لا لگاتے ہیں اور اللہ سے کاروبار اور اللہ سے بزنس کرتے ہیں یہ سوچ اس ویک میں آپ لوگوں کے اندر پیدا ہوگی اور یقین جانیے کہ آپ لوگ کی زندگیاں اس ہفتے میں بدلنے والی ہیں اور وہ اس لیے کہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ سے بزنس اور کاروبار کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ میں اس پورے ویکلی اورسکوپ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں اسی بات کو میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بھی بڑھاؤں گا اور سمیٹوں گا بھی اللہ سے کیا گیا بزنس اور کاروبار اس پورے کے پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں آسانیاں اور زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور سب سے پہلا اس کا اثر کیا ہوگا سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں بے تہاشا نکھار بے تہاشا قوت انرزی ولولا نظر آ رہا ہے دوسروں کی نظر میں تو آپ تھوڑا سا ڈاؤن رہیں گے لیکن دوسروں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک سادگی آ چکی ہے آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت آ چکی ہے کہ اب آپ اس سے نکلنا نہیں چاہتے دوسرے کچھ لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے جن کے ساتھ آپ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نیچر اور طبیعت میں یہ تبدیلی آپ کو کسی بہتر راہ کی طرف لے کے جا رہی ہے اور بلکہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا یا آپ کے اردگرد مجمع رہنا وہ بھی اس ویک میں ہو سکتا ہے سیر و تفری پہ اگر جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ تنہائی ہوتی ہے اور جہاں پہ ہمیں وہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں جو اکثر سناٹے میں سننے کو ملتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ذہنی طور پہ آپ کو ڈبل مائنڈیٹ رکھ سکتی ہے اور وہ چیز ہے آپ کے ساتھ جڑے وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا سے اس دنیا کی ذمہ داریوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر موجود ہیں چاہے وہ ماں کی صورت میں ہیں چاہے وہ باپ کی صورت میں ہیں چاہے وہ بھائی یا بہن کی صورت میں ہیں آپ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے ان لوگوں کو ناراض اور خفا نہیں کرنا یہاں پہ ایک اچھی چیز مجھے جو دیکھنے میں نظر آرہی ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ بھی اپنے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے معیشت کی پیسے کی کہ فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ تھوڑا سا سکھی رہے گا خوش رہیں گے فنانچلی طور پہ وہ برڈن محسوس نہیں کریں گے جو ماضی میں تھا ریلیکس ہوتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر پیسہ ہے یا نہیں ہے آپ کو اس ویک میں کوئی پروار نہیں ہوگی اس پیسے کی بلکہ پیسے لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے اس میں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے قزنز ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے بچے ہیں سب کی ضروریات کو پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جن کی زندگی میں فنانچلی طور پر تنگی ہے اور وہ اتنے زیادہ میچور نہیں ہوئے اور اس وقت میری بات سن کے یہ سوچ رہے ہیں کہ زنجانی صاحب آج کیسی گفتگو انہوں نے چھیڑ دیئے ہم تو اس طرف نہ کبھی گئے نہ کبھی ہم نے سوچا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس سوچ کو آن ہی نہیں کیا آپ اگر کسی کو کچھ کہہ دیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا آپ دوسروں کو جو بھی مشورہ دیں گے دوسرے اس پر عمل کرتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو قابلیت کا پہلو ہے وہ اس ویگ میں کافی حد تک بہتر رہے گا اچھا رہے گا کمیونکیشن کا لیبل دوسروں کے ساتھ دھیمہ ہے گفتگو کرتے ہوئے دھیمہ پن ہے بحث و تقرار بھی اگر کریں گے تو اس میں کوشش کریں گے کہ کسی نتیجے پہ پہنچے بجائے اس کے کہ ہم بغیر کسی وجہ سے بحث کو لمبا کریں اس کو سمیڑتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کی تبدیلی ہے شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ رہیں گی لیکن میکسیمم سکورپینز خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کی یہی خواہش ہوگی کہ اس ویگ ہم اس طرف نہ جائیں لیکن جو میل سکورپینز ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا تو جناب یہ ساری زندگی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیمار تھے کوچسٹ انفیکشن ہے یا کوئی بیماری آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ پریشانی آپ سے دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے کمر کا درد ہے یا کاندوں میں درد ہے ایک تکلیف آپ کو تھوڑی سی بیماری دے سکتی ہے اور وہ ہے دانتوں کی یا جبڑے کا کوئی پرابلم آپ کو پریشان کر سکتا ہے جس وجہ سے خوش خوراکی سے آپ دور ہو سکتے ہیں مرغن گزاؤ سے دور ہو سکتے ہیں سکورپینز ویسے ہی بہت اچھے فوڈ لور ہوتے ہیں کہ تلاش کر دے ہیں ہمارے شہر میں یا کسی نئی جگہ پہ جائیں تو وہاں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے کہ اچھی کھانے کی چیز کیا ہے گھر کی سپورٹ فیملی کی سپورٹ آپ کی خواہش کے مطابق اس ویک میں آپ لوگ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ گھر کی تعمیر یا کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک ہیلپنگ اور سپورٹیو رہے گا والدہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے ان سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی خفیہ زندگی ہے یا خفیہ شادی ہے محبت کا پہلو آسانیاں کافی زیادہ نمائی رہیں گی ماضی میں کیے گے اعمال آپ کے ذہن کو مزید پختہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن کسی بھی الجن کا شکار نہیں ہے اس کے بعد اگر میں سٹوڈنٹس کو دیکھوں تو تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ پوزیٹف ہے اچھا ہے جو بھی پڑھیں گے اس میں دل لگے گا بیزاری تعلیم سے بلکل بھی اس ویک میں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اسادزہ کے ساتھ خوشکپیاں بھی لگ سکتی ہیں ایڈوکیشن سے ہٹ کے بھی اسادزہ کے ساتھ گپ جو ہے وہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کمیونکیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کی زندگی میں کوئی پیار ہے عشق ہے محبت ہے اب وہ عشق حقیقی ہے یا عشق مزاجی ہے یا پتہ نہیں کون سا عشق ہے ہر قسم کا عشق اس ہفتے میں بہت زیادہ عروج پہ رہے گا کسی سے دل کی بات کرنی ہے بلکل بھی تاخیر نہیں کریں گے اور اس ویک میں اپنے دل کی بات کر دیں گے ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے رشتوں کا سلسلہ بات ہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نارمیلی سکورپینز کی شادیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ میں تمام سکورپینز کی بات نہیں کر رہا چونکہ مین ہم نے بہت سے آٹھ ذائچہ بھی دیکھنا ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ سکورپینز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادیوں میں بلا وجہ تاخیر ہو جاتی ہے لیکن یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا بھی ہے اور امپورٹن بھی ہے چوری چکاری کا اندیشہ اس ویک میں نہیں ہے بلکہ اگر ماضی میں کوئی چیز گم گئی تھی وہ دوبارہ سے آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے ملازمین آپ کے لیے راحت اور سکون فراہم کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کا جادو ٹونا بری نظر کوئی صفلی عمال یہ بھی اس ویک میں تنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کو شادی شدہ زندگی کو اس ویک میں دیکھوں بہت زیادہ پیار محبت تلخیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے اندر اگر موجود کوئی خامیاتی ان کو بھی دور کرنے کی آپ کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو ایک مصبت اور پوزیٹیف راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے چھائے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام لوگ آپ کا جو کپل ہے اس کی مثال دیں اور آپ اس ویک میں واقعی دوسروں کی سوچ کے برعکس اچھے انداز میں اس ویک کو گزاریں گے اور دوسرے واقعی آپ کی مثال دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہزبنڈ وائف جن کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھی جدائی ہے دل تو کرتا ہے کہ واپس ہم دوبارہ سے رجوع کریں لیکن نہیں کر پاتے کچھ وجوہات کی بنا پر وہ فیملی کا پریشر ہے یا معشرے کا پریشر ہے یا ذہنی انا ہے کہ دوبارہ سے ہم واپس نہیں ایک دوسرے کے پاس جائیں گے آپ برائے مہربانی ان تمام چیزوں کو پسے پشت رکھتے ہوئے اپنی انا کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس ویک سے فائدہ اٹھائیں زہرہ بہت زیادہ اچھی پوزیشن پہ ہے اور مریخ بھی اس وقت موجود ہے بلکل آپ کے اپوزٹ برج سور میں تو یہ موقع فرام کرے گا کہ دوبارہ سے آپ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی طرف جائیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکھ اور خوشیاں دے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے پریشان تھے کہ ان پہ کوئی غلط الیگیشن لگا تھا آپ کا یہ الیگیشن دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کے اوپر سے یہ الیگیشن دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور آپ کی عزت دوبارہ سے بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر بات کریں گے کامیابی کی سکسس کی اس ہورسکوپ کا آغاز میں نے جب کیا تو میں نے ایک بات بولی تھی کہ اس ویگ میں آپ لوگ ہر قسم کی دنیاوی حقیقتوں سے بے پرواہ ہیں تو کامیابی ملے نہ ملے آپ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں چونکہ انہوں نے ابھی تک یہ روحانیت کے سوچ کو آن نہیں کیا ان کی زندگی میں کافی زیادہ ہرڈلز میں دیکھ رہا ہوں اگر اپنے معاملات کو اللہ کی ذات پر نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہفتہ بہت زیادہ رکاوٹے پریشانیاں پرابلم لے کے آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی سکس سنس کو سٹرونگ رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو اس طرح سے مینج کریں اور اس میں جلد بازی نہ کریں جذباتیت کا پہلو آپ کے کاموں کو بگاڑ بھی سکتا ہے آپ کی نین دسٹرب ہو سکتی ہے والد سے تعلق خراب ہو سکتا ہے بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ اگر امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آلیڈی کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے امیگریشن آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ ہیں بڑی ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ ہیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں گھر کے بڑے ہیں گھر کے سربراہ ہیں آپ کی عزت ریسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ترقی کامیابی پرموشن کے خواہش مند افراد آپ لوگ کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا جن لوگوں کے ابھی تک نوکرییاں نہیں لگیں آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکری سے برخاص ہو گئے تھے غیر فعل ہو گئے تھے آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ بہت ساری آسانیاں لے کے آ رہا ہے کہ دوبارہ سے آپ کی نوکری بحال بھی ہو سکتی ہے یا کسی اچھی جگہ سے آپ کو آفر بھی آ سکتی ہے دوست احباب اور اس ویک میں بہت زیادہ آپ کے لیے پرابلمیٹک رہیں گے یا سوشل ایکٹیوٹیز سوشل ایکٹیوٹیز کسی بھی حوالے سے آپ کو فائدہ نہیں دے گی بلکہ الٹا نقصان دیتی بھی نظر آ رہی ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو سکتا ہے اور وہ لوگ جو آپ کے بہت کلوز اور آپ کے اچھے اڈوائزر تھے وہ لوگ آپ کو ایسے ایسے غلط مشورے دے سکتے ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے آپ خود سے اپنے کاموں میں رکافٹے ڈالیں گے یہ ہفتہ صرف اپنی سوش پہ عمل کرنے کا ہفتہ ہے اپنے مشوروں پہ چلنے کا ہفتہ ہے دوسروں کو مشورے دینے کا اپنی قابلیت کو امپروف کرنے کا ہفتہ ہے اگر آپ کی شریکہ یاد بیمار تھی ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ کرے گا بے نقاب ہوگا اور آپ اس کے ساتھ لا تعلق بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الہدگی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جن کے ساتھ کبھی بھی کوئی اختلافات تھے وہ اختلافات آپ اس ویک میں دور کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی فیملی میں دوستوں میں کہیں بھی بھی دیکھیں گے کسی کا کوئی اختلاف ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو جیل اور قید و بند میں ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے آسانیاں رہیں گی اس ویک میں آپ لوگ کے لیے اور اگر اس ویک میں آپ لوگ اپنا کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک اہم ناصپورٹ میں کرتا چلوں ایکی ٹی وی اور ادارہ اینہ کسپت نے ان لوگوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں جون میں انشاءاللہ تعالی باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے مزید اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے حالے سے تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی کہ 21 اپریل سے لے کر 27 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں ایک شیئر پڑھتا ہوں آج منیر نیازی صاحب کا میں شیئر پڑھوں گا آپ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ارسال کیا جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج قوس والے 21 اپریل سے لے کے 27 اپریل تک اپنا ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے نارمل ہے یا اس میں کچھ سختیاں بھی موجود ہیں اور کن کن چیزوں سے احتیاط ضروری ہے سب سے پہلی بات میں کروں گا آپ لوگ کی شخصیت کہ زندگی میں ہمیشہ آپ لوگوں نے ایک چیز کی ہے اور وہ ہے کہ آپ کی خواہشات کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا بھی چاہتے ہیں اس کو جینا چاہتے ہیں اور اس میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ تمام کی تمام رکاوٹیں جو ماضی میں آپ سپیشلی مارچ تک فیل کر رہے تھے وہ اپرل میں آٹومیٹیکلی دور ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہے مشتری کا برجہ کاؤس میں آ جانا مشتری جہاں بھی جاتا ہے یہ خیر و برکت کا سے آ رہا ہے اور ہر چیز کو خیر سے بھر دیتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت میں آپ کے تعلق میں رشتہ داروں میں کہیں بھی کوئی نہ کوئی کوئی پرابلم ہے یا خرابیاں چل رہی ہیں اس ویک میں آپ بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام خرابیوں کو دور کر سکیں اور صرف اور صرف خرابیوں کو دور نہیں کریں گے ان لوگوں کو بھی اپنی زندگی سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے آپ لوگ کی نہ تو بات سننے کو تیار ہے نہ آپ کی سوچ کے مطابق چلنے کو تیار ہے تو ایسے تمام لوگوں کو دور کر دینا بہتر ہے اور یہی اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ غیر ضروری تعلق غیر ضروری ملنے والے اور وقت کا زیاہ کرنے والے یہ بلکل بھی آپ کو کسی بھی نظر نہیں بھائیں گے یہ ہفتہ آپ کی شخصیت کے لیے اس اعتبار سے اچھا ہے کہ اگر آپ اپنی آداد کو مزید مصبت کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کو مزید نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں میں آپ کی عزت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور آپ کی گفتگو آپ کی سہر انگیزی سے بھی متاثر ہوں گے سب سے اہم چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فنانچلی معاملات فنانچلی معاملات کچھ حد تک آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی خواہش کے مطابق پیسہ آپ کے پاس نہیں آ رہا تو یہ ذہنی طور پر آپ کو الجنوں کا شکار تو کرے گا لیکن آپ اس کی وجہ سے اپنے دوسرے تعلقات کو خراب بلکل نہیں کریں گے فنانچلی اعتبار سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے کہ انکم اس طرح سے نہیں آ رہی جتنی آپ نے محنت کی ہے جتنا آپ نے ایفٹ کی ہے صلح اس طرح سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن جستجو لگن آپ کے اندر جو حوصلہ ہے احمد ہے وہ ماند نہیں پڑا یہ پورا ہفتہ بے تہاشا قوت انرجی پوزیٹیوٹی آپ کے اندر رہے گی اور ایک امید کی کرن بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے کہ اگر اس ویک کسی بھی حوالے سے فنانچلی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور دوسروں کو بھی یہی تاقید کریں گے کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسرے آپ سے مشورہ آپ کی باتوں پر عمل کر کے فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ خود بھی کنفیوجن سے نکلیں گے اور ڈبل مائنڈڈ کی اگر کیفیت ہے اس سے بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کچھ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوست جو بچپن سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان سے بھی ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن جو ہیں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو اس انداز میں تشکیل دیں کہ اگر تو ضروری ہے ان سے ملاقات کرنا تو بلکل کریں لیکن غیر رسمی یا غیر ضروری ملاقات ہے تو اس سے اشتناب کریں کزنز کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ویک میں بہتر ہیں چھوٹے بین بھائی پہ بہت زیادہ توجہ رہے گی ان سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آنے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی تبدیلی یا شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہے اچھا ہے کسی چسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے کوئی نزلہ، زکام، خانسی، ناک کی تکلیف، سانس کی تکلیف یہ تمام کی تمام الہرزیز اور بیماری آپ سے اس ویک میں انشاءاللہ تلہ دور ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ویل پاور اس ویک میں اچھی خاصی سٹرانگ ہے چونکہ انرجی، قوت، حوصلہ، حمد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ویل پاور آپ کی اتنی سٹرانگ ہو جائیں گی کہ یہ تمام کی تمام بیماریاں آپ سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ بیماریاں جو طویل عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان میں تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ موسمی بیماریاں آپ کا کچھ بگاڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی گھر کا سکھ، فیملی سپورٹ اس ویک میں اچھی ہے والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے گزار رہے ہیں چاہے خفیہ شادی ہے یا کوئی بھی خفیہ ایکٹیویٹیز ہیں یا معاملات ہیں اس میں بھی فائدہ ہوگا اور سکھ کے زندگی جو ہے وہ آپ لوگ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماضی میں کیے گئے عمال آپ کے ذہن کو سکون دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سٹوڈنٹس کو دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کمیونکیشن کا لیول بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر موجود کوئی بھی تعلیمی کمی ہے اس کو بھی پورا کریں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اقلے کل نہیں سمجھنا اگر اقلے کل سمجھیں گے تو پھر یہ ہفتہ جو تعلیمی فوائد آپ کو دینے جا رہا ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو بیٹے بٹھائے عشق اور محبت ہو جاتی ہے اور یقیناً آپ میری یہ بات سن کے مسکراء بھی رہے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب میں اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ چھیڑوں عشق محبت کے معاملات بہت ہی زیادہ پوزیٹیو ہیں فائدے میں ہیں کسی کو دل کی بات کرنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں کوئی نئی محبت بھی زندگی میں شامل ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے پرانی محبت آپ سے روٹ جائے گی تو ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ مستقل مزاجی اپنے اندر ضرور پیدا کریں صرف عشق محبت کے معاملات میں نہیں دوسرے معاملات کے اندر بھی سیجیٹیرینز کے ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں تو جی جان سے محبت کرتے ہیں اس میں کبھی بھی یا کوئی فائدہ شامل نہیں ہوتا وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی اور اس انتظار میں ہیں کہ ہماری شادی ہو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بھی آسانیاں لے کر آ رہا ہے کہ اس ہفتے میں رشتے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس میں پوزیٹیوٹی اور بہتری کافی حد تک رہے گی چوری چکاری کا اندیشہ ہے خاص طور پر اپنے گھروں میں موجود سامان کی حفاظت کیجئے گا اپنے ملازمین پہ ضرور نظر رکھئے گا ان کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو دیکھنا پڑے گا تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا بہت زیادہ ان پہ اعتبار کرنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ لوگ جو کسی بھی جگہ پہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں آفیسز میں بھی موجود ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ نظر رکھنا آپ کے لیے لازم ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی غفلت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا اور آپ ہائپر بھی ہو سکتے ہیں ایون بات لڑائی جھگڑے کی نوبت تک بھی جا سکتی ہے وہ لوگ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارے پہ جادو ٹونا کر دیا ہے یا کوئی صفلی عامال ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں زیادہ ہوئی نہیں رہیں گی قانونی مسائل کوٹ کے چہری کے معاملات اس میں بھی آسانیاں میں دیکھ رہا ہوں ہسپرن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ پوزیٹیف رہے گا کوئی بھی دوسرا تیسرا شخص آپ کے ریلیشن کو خراب کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا دوسروں کو سائیڈ پہ کر کے اپنے تعلق کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر میہ بیوی کے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا کمیونکیشن گیپ ہے اس کو بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے شریک حیات سے لائف پارٹنر سے دل کی کوئی بات کرنی ہے اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں اور یہ بلکل مت سوچئے گا کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے کوئی نیگٹیو تھاٹ رکھتا ہے یا کوئی منفی سوچ آپ کے لیے رکھتا ہے اگر یہ سوچیں گے تو بات کہنے میں تاخیر ہو جائے گی اور اس اچھے وقت سے آپ فائدہ نہیں اڑھا سکیں گے اور وہ جو کمیونکیشن گیپ تھا وہ اسی طرح برقرار رہے گا وہ ہزمنڈ وائف جن کا تعلق بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے بعد طلاق کی نوبت تک چلی گئی ہے آپ لوگ بھی اس ویک میں اپنے تعلق کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں اس ویک سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویک میں کی گئی تھوڑی سی ایفٹ دوسروں کی مشاورت دوسروں کی انوالمنٹ بڑوں کی بزرگوں کی انوالمنٹ سے دوستوں کی انوالمنٹ سے آپ کا تعلق دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے کچھ سیجیٹیریانز اکثر اپنے دل کی بات اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ دوسرے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا یہ پہلو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے معاملات میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے ججک ہوتی ہے شرمیلہ پن ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے کافی دیر اس سوچ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل کیا دوسروں کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے ساتھ وہ لوگ جن پہ آفیسز میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کرپشن کے چارجز تھے وہ چارجز ختم ہوتے وے نظر آ رہے ہیں آپ کی عزت بحال ہوگی امید بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس پورے ویک میں سکسس کامیابیاں قسمت مہربان ہے آپ پہ جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ہوگا کسی بھی حوالے سے ناکامیاں یا رکاوٹیں اس ویک میں نظر نہیں آ رہی نید اگر ڈسٹرب تھی وہ پوری ہوگی والد صاحب کے ساتھ تعلقات مزید بہتر مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل لے سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بحرون ملک سفر یا ٹریول کرنا ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے بحرون ملک سفر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا اور بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹی حص یہ ہفتہ آغاز میں ہی آپ کو کچھ ایسی ایسی نشاندہیاں کرے گا خواب میں بھی انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں یا ایک دم سے بیٹھے بیٹھے انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں اور وہ جو بھی انڈیکیشنز ہوں گی وہ حقیقت پر ممنی ہوں گی آپ کی چھٹی حص آپ کا اس ویک میں بہت زیادہ ساتھ دینے والی ہے اگر کہیں پہ کوئی خطرہ کوئی رکاوٹ یا پریشانی ہوگی تو آپ کی سکس سینس فوری طور پہ آپ کو پن پوائنٹ کرے گی یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ کو فیلنگ ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا تو اس کو چھوڑ دیجئے گا کیونکہ کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں تو ایک چیز کے پیچھے زد اور احنا جوڑ لینا آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ڈال سکتا ہے وہ لوگ جن کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی بڑی پوسٹ پہ فائز ہیں یا گھرے لو اعتبار سے گھر کے سربراہ ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ آپ کے انڈر کام کرنے والے آپ کے مہتحد لوگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آپ کی عزت مجروح ہو سکتی ہے اور آپ کی ذمہ داریاں جب آپ پوری کر لیں گے اس کے باوجود سیٹسفیکشن کا جو پہلو ہے وہ دوسروں میں نظر نہیں آئے گا اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی کہ جس طرح سے آپ کو کام کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے اگر والدین ہیں گھر کے بڑے ہیں تو بچوں کی طرف سے آپ کو یہ سننے کو مل سکتا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اگر آفیسز میں موجود ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے کلیکز ہیں جو آپ سے چھوٹی پوسٹ پہ ہیں ان کی طرف سے سننے کو مل سکتا ہے کہ سر آپ نے تو کبھی اپنے کاموں پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی ان چیزوں کو سنجیدہ آپ نے اس انداز سے لینا ہے کہ ان خامیوں کو پہلے دور کریں کہ آخر یہ جو چھوٹے آپ سے عمر میں لوگ ہیں یا آپ سے اتعلیمی اعتبار پہ آپ سے چھوٹے ہیں وہ کیوں آپ کو پن پوائنٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں جن کو ٹھیک اور بہتر کیا جائے جو لوگ ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں آپ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس حوالے سے امید جوڑنا اچھی بات ہے بلکل جوڑ کے رکھیں اور اس میں کوئی اچھی کچھ خبری بھی اس ویک میں آپ کو مل سکتی ہے جن لوگوں کی ابھی تک جابز یا نوکنیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے ابھی تھوڑا سا مزید سٹرگل کرنی پڑے گی سٹرگل ابھی مزید درکار ہے جو کسی وجہ سے غیر فعل ہو گئے تھے نوکنیاں ختم ہو گئی تھی دوبارہ سے کسی اچھی جگہ پہ نوکری کی آفر بھی آ سکتی ہے یا واپس ری جوائننگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے مشیر اپنے ایڈوائزرز جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکشن کے بعد کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے اپنی زندگی کے اہم فیصلے پلان کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس ویک میں مشاورت کچھ زیادہ کریں گے اور ان سے جو بھی مشورے آپ کو ملیں گے وہ مشورے آپ کے لیے اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط مستحقم ہوگا دوستوں سے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سوشل سرکل سماجی ایکٹیویٹنز میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کی شریک حیات کسی بھی وجہ سے بیمار تھی ان کی صحت جسمانی پہلی کی نسبت بہتر ہوگی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ یا چیٹنگ کرے گا تو فوری طور پر ایکسپوز بھی ہو جائے گا فلاہی کام چیریٹی ورک اس ویک میں آپ بہت زیادہ کریں گے خدمت خلق جو ہے اس میں پیش پیش رہیں گے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے جیل یا قیدوبند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا اس میں آسانیاں رہیں گی اور رہائی کے متعلق کچھ اچھی امید افضا باتیں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس ویک میں کہ پیسے کے حوالے سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنے اخراجات پہ تھوڑے سے نظر سانی کریں اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بے تہاشا پیسہ لٹانا بغیر سوچے سمجھے پیسہ لٹانا اس ویک میں آپ کو ذہنی استراب دباؤ اور ڈپریشن میں مرتلع کرے گا کہ آپ کے مزاج میں جتنی بھی سہر انگیزی ہے وہ اس ایک وجہ سے خراب ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگوں نے کو اپنا صدقہ دینا ہے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس پورے ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز اب کرنے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ تلہ جون میں ہوگا لیکن ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے اگر آپ ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی برجہ جدی کیپریکون اکیس اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میں ایک امپارٹن بات کرتا چلوں ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آج میں منیر نیازی صاحب کا شیر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کی ایکزیکٹ ٹائم ڈیوریشن کمنٹ باکس میں پیسٹ کرنی ہے جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کیپری کونز کی کہ اکیس اپریل سے لے کے ستائیس اپریل تک آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشیاں لائے گا آسانیاں لائے گا یا کچھ احتیاط بھی اس ویک میں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز جسی سے کروں گا وہ ہے عزت ہر انسان کو اپنی عزت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کیپری کونز کو تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی اپنی عزت یا ریسپیکٹ کے خلاف جانے نہیں دے سکتے اور نہ سوچ سکتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ ماضی میں جتنے بھی کام کیے تھے یا حال میں جو بھی کر رہے ہیں اور مستقبل کو لے کر جو بھی آپ کی پلاننگ ہے اس حوالے سے آپ کے یہ عزائم دوسروں کے لیے قابل احترام بھی ہے دوسرے آپ کی عزت کریں گے ریسپیکٹ کریں گے اور آپ کو صرف عزت اور ریسپیکٹ نہیں دیں گے بلکہ آپ کی رہنمائی میں اپنے بہت سارے معاملات کو بھی انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کسی بھی عمر کے حصے میں موجود ہیں دوسروں کی طرف سے پیار محبت ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے تعلقات ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنی ہے اور وہ سب سے پہلا تعلق ہے آپ کی اپنی ذات کا اپنے آپ سے ذہنی طور پہ دباؤ ڈپریشن محسوس کریں گے اس طرح آپ کی کیفیت میں رہیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ کریں لیکن پھر بھی ذہنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس پورے کے پورے ویگ میں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور ذہنی سیٹسفیکشن اگر نہیں ہوگی تو دوسرے آپ کی عزت تو کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی کنفیوزن کی وجہ سے اپنی شناخت دوسروں میں کھو سکتے ہیں اپنی شناخت کو جس طرح سے دوسروں میں نمائع کرنا چاہیے اس طرح سے نمائع کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ کا یہ ہے کہ آپ جب بھی اس ویگ میں کوئی اپنا کام انجام دیں اس کو پہلے پلان کریں ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے بغیر سوچے سمجھے کیا گیا کام نقصان دے ہو سکتا ہے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اگر آپ سہر و تفریق کہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ آپ کے لیے اس ویگ میں بہت زیادہ امپورٹن ہے اپنی زندگی کے ضروری کاموں کو لے کر اس ہفتے میں سب سے امپورٹن چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ کی یہ تمام تر مصرفیات یا تمام تر معاملات آپ کو ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ فکر بند کر سکتے ہیں وہ ہیں آپ کے فرنچلی معاملات پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے زندگی میں کچھ ایسی اسائشیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتا ہے محنت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے کیپریکون والے اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ سوچ کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جتنی محنت کی اتنا صلح نہیں ملا اور اس ویک میں فکر آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ نمائی رہے گی کہ آپ کو یہ فکر لاک رہے گی کہ ہمیں فانانچلی اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے رشتدار آپ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ کی عزت جو بحال تھی ان میں وہ ختم ہوگی اور وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شروع میں میں نے جس عزت کی بات کی تھی وہ غیر لوگوں کی تھی انجان لوگوں کی تھی کہ دوسروں میں آپ کی عزت نمائی لیکن اپنے جو ہیں وہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اپنوں سے نہ تو انسان لڑ سکتا ہے نہ بحث کر سکتا ہے زیادہ بحث و تقرار میں پڑنا علجنا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا کوشش کیجئے گا کہ ان معاملات سے اشتناب کریں اور اپنی زندگی کو اپنے ضروری کاموں کی طرف توجہ دیتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں دوست بچپن کے وہ بھی آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں یا اگر ان سے بہت زیادہ ملنا جلنا تھا وہ ایک دم سے ملنا جلنا ختم ہو سکتا ہے اور ان میں موجود خفیہ دشمن دوستوں میں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کافی حد تک بہتر ہوں گے کزنز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے کمیونکیشن کا لیول امپروو ہوگا قابلیت بہتر ہوگی لیکن اپنوں کی بجائے دوسرے اس قابلیت کو زیادہ سراہیں گے پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں یا بڑے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز والوں کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور امپورٹن نہیں ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آمدن کم ہے لیکن جن کے بڑے بزنسز ہیں بڑے کاروبار ہیں آپ کا بزنس بھی نکھرتا نظر آ رہے ہیں اس میں فائدہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ اس ویک میں انشاءاللہ تلا ہوگا فیملی کی سپورٹ اس ویک میں بھرپور انداز میں رہے گی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کا دھیان توجہ فیملی سے ہٹ کر جو دوسری فیملی کے باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ زیادہ تر رہے گی اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم اپنے گھر کی بجائے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہے اور وہ کون کون سے دوسرے لوگ ہیں اس کو ہم آگے چل کے مزید ڈسکس کرتے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات پہلے کی رسبت بہتر ہوں گے آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن تعمیر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے پھر اس کے بعد اگر ابھی تک آپ نے کوئی بھی ایسا کام شروع نہیں کیا جس کا تعلق سیل پرچیز کے ساتھ ہے اگر آپ پرپٹی کی سیل پرچیز کریں گے اس میں آپ کو منافع ہوگا فائدہ ہوگا گاڑی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے اپنا موبائل سیل کر کے نیا لینا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو پیسو کے حوالے سے فائدہ ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس کو اگر اس ویک میں میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ پوری پوری توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے اور کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہوگا کہ اپنا وہ وقت اس کو ضائع پیرے اپنی تعلیم کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس ویک میں تعلیم کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے کیونکہ اس ویک میں کی گئی محنت آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اسازہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے وہ لوگ جو آپ کے تعلیم اعتبار سے آپ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن بھی کریں گے کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں بہتر نہیں ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر آپ کسی کو پرپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں پرپوس کرنا آپ کی محبت کو آپ سے دور لے کے جا سکتا ہے چکہ آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے وہ آپ کے جذبات اور فیلنگز کو بہتر نہیں ہے اس میں جو بھی پیار محبت کے حوالے سے معاملات کریں گے اس میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو یہ ہفتہ ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی آپ کے لئے کچھ اچھی خوشکن خبریں سننے کو مل سکتی ہیں سیت جسمانی پہلے کے نسبت اچھی رہے گی لیکن ایک چیز ہے جو آپ کی تمام جو سیت جسمانی ہے اس کو خراب کرے گی اور وہ ہے نظر بد آپ کو قدو کی درد بھی پیدا کر سکتی ہے سر بھی بھاری کر سکتی ہے جو طویل بیماریاں آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو سکتی ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا اور یہ جو ہوتی ہیں جادو ٹونے والے معاملات ان سے تو بہت زیادہ آپ نے بچ کے رہنا اور اپنا صدقہ خیرات کسرت منسلک ہو کر آپ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے آپ کے تعلق میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھی لیکن آپ ذہنی طور پر اپنے لائف پارٹنر کو اس طرح سے کمفرٹ زون میں نہیں رکھیں گے جس طرح سے وہ خواہش کر رہے ہیں آپ کچھ حد تک غیر ذمہدار بھی ہو سکتے ہیں خصے میں یا ہائپر ہو سکتے ہیں یا خاموشی اختیار کر کے چونکہ میں شروع میں بتا رہا تھا کہ گھر میں زیادہ رہنے کو دل نہیں کرے گا جن لوگوں کے میہ بیوی کے تعلقات کسی بھی وجہ سے اختلافات ہونے کی صورت میں الیدگی ہو چکی ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ سے چانسز ہیں واپس اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی تو تھوڑا سا رکھ جائیں بہتر وقت کا انتظار کریں میری دعائیں آپ لوگ کے لیے اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا سب سے امپورٹن چیز وہ ہوتی ہے ہر انسان کی کامیابی ترقی عروج سکسس یہ ویک آپ کے لیے ترقی کامیابی لے کر آرہا ہے اور جو بھی آپ اس میں کام کریں گے اس ویک پہ اس میں آسانیا بھی رہیں گی اور آپ کے راہ میں جتنی بھی رکاف دیتی وہ تمام دور ہوتی نظر آ رہی ہے اگر والد صاحب کے ساتھ تعلقات خراب تھے وہ بہتر ہوں گے نیند اگر آپ کی ڈسٹرپ تھی وہ بہلے کی نسبت بہتر ہوتی ہوتی نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بہرون ملک سفر کرنا ہے ٹریویلنگ کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے جن لوگوں نے بہرون ملک امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی اس ہفتے میں آسانیہ رہیں گی ایک چیز اس ویک میں تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہے وہ ہے آپ کی will power آپ کی six sense چھٹی حص کہ چھٹی حص آپ کچھ بھی بولیں گے یا کچھ بھی کہیں گے بہت ساری چیزیں اس کے بار اکس ہو سکتی ہیں شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو بھی کام کریں اس کو بغیر پلاننگ کے نہ کریں آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے بات بھی کرنی ہے تو کچھ چند سیکنڈ یا کچھ منٹ پہلے اس کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم جو بولنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کیا بولنا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کسی بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں یا سربراہ ہیں گھر کے آپ لوگ کے لیے یہ وی کا اچھا ہے آپ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ ذمہ داریاں پہلے کی نظبت بزید بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے کرتے ہوئے اپنی عزت اور توقیر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کی ابھی تک جابز نہیں ہوئی آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس میں آسانیہ ہو سکتی ہیں جن لوگ کی نوکری کسی بھی وجہ سے غیر فال ہو گئی تھی سوچ کے گفتگو کیجئے گا کہ بلکل آپ نے ان کے سامنے فلیٹ نہیں ہو جانا اور بہت زیادہ دکھی گفتگو نہیں کرنی ورنہ وہ آپ کی اس ویکنس سے فائدہ اٹھا کر آپ کو کچھ غلط مشورے بھی دے سکتے ہیں بڑے بہنوائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دھوکہ یا چیٹنگ فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ بے نکاب ہوں گے صحت جسمانی اگر آپ کی شریک حیات کی خراب تھی وہ ٹھیک اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو قید و مند اور جیل میں موجود ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ کچھ اچھی خبر اپنی رہائی کے متعلق سننے کو مل سکتی ہیں لیکن ایک چیز کا بہت زیادہ خیال کیجئے گا میں شروع میں ذکر کیا تھا فنانچلی معاملات کا کہ آپ لوگ نے بھی اس ویگ میں اپنے اخراجات پہ نظر سانی کرنی ہے فضول خرچی سے بچنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس پورے ویگ میں ڈسٹرب کر سکتی ہے لیکن اپنوں سے پیار اس طرح سے نہیں ملے گا جتنا غیر سے پیار ملے گا دوسرے آپ کی عزت بھی کریں گے رسپیکٹ بھی اس ویگ میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر اس ویگ میں آپ کوئی صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس پورے سٹارٹ ہو رہی ہیں اگر ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مزید کو معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایک ویریس کی کہ 21 اپرل سے لے کر 27 اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کہہ اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا شلوں ایک ایو ٹی وی نے ایک سیکمنٹ کا آغاز کیا جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں منیر نیازی صاحب کا شیر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دیے جائیں دو دو خوبصورت سر نگینوں کے تحفے اب ہم بات کرتے ہیں اکیس سیپرل سے لے ستائیس سیپرل تک یہ ہفتہ ایک کیسا گزار رہے گے کیا یہ ہفتہ آپ کے لئے آسانیاں لے کے آرہے خوشیاں لے کے آرہے میری دعا ہے سب کے لئے خوشیاں لے کے آرہے اور ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہیں میں آج ایک ویریس والوں کے لئے ایک سب سے اہم بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا اس ویک کے لئے سپیشلی یہ ویک اکیس اپرل کو جب اس کا آغاز ہوگا اس میں ہوگا یہ کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ریپرلی ہونا شروع ہو جائیں گی بہت تیزی سے کہ وہ معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ پورے ہونا شروع ہوں گے رکافتیں دور ہونی شروع ہوں گی اور پہلے جو دو دن ہیں 21 اور 22 اپرل کے اس میں آپ کے کاموں میں بہت زیادہ تیزی رہے کیا ہے یہ اچھا وقت اگر گزر گیا 21 اور 22 اپرل کے تو آپ آگے چل کے 23 سے لے کر 27 اپرل تک اس طرح سے اپنے معاملات کو انجام نہیں دے پائیں گے جس طرح سے آپ محنت کرتے ہیں یا اس کا صلح جو ہے اس طرح سے نہیں ملے گا قسمت آپ کے اوپر اس رکاوٹیں ڈال سکتی ہیں وہ نظر بد کہ کھل کر سب سے اپنی باتیں ڈسکس کرنا یا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اپنی چیزوں کو ایکسپوز کرنا کہ ہم زندگی میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور خود نمائی کرنا یہ تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس پورے ویک میں شخصیت بہت اچھی بہتر رہے گی دوسروں میں آپ کی عزت رسپیکٹ شناخت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے اور اگر کوئی سردرد کی شکایت ہی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سیرو تفریق کے پروگرام بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی فیملی کے لوگ کے ساتھ بھی آپ آؤٹنگ کے پلان بن سکتے ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ گیٹ ٹوگید اس کے پلان بن سکتے ہیں لنچ ڈینر کے پلان انشاءاللہ اس ویک میں بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں فنانشلی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کیلئے بڑا سٹرانگ ویک ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ فنانشلی وہ سٹرانگ ہو تاکہ اپنی زندگی کو ایک اچھے اور بہتر انداز سے گزار سکے یہ ہفتہ معوشی اعتبار سے اچھا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نظر بہتر ہوں گے میں قربان جاؤں آپ لوگوں پہ کہ آپ ان کو ماف کر دیں گے ماف کرنا ہی سب سے پسندیدہ عمل ہے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نظبت سٹرانگ ہیں ناراضگیاں ختم ہوں گی کزنز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے کمیونکیشن کا لیول امپروو ہوتا وہ نظر آ رہے آپ کی اپنی قابلیت بھی پہلے کی نظبت بہت زیادہ امپروو ہے پوزیٹیو ہیں اور دوسروں سے پوزیٹیوٹی شیئر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے گھر کی شفٹنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں کر سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے وہ دور ہوگی ناک سانس کی بیماری ہے جوڑوں کا در تھا وہ ختم ہوگا لیکن کمر کا در یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے یا وہ بیماریاں جو طویل عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں شگر ہے بلڈ پیشر ہے کچھ اور اسی طرح کی بیماریاں جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہیں تو اس کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اس کی تشکیز علاج یہ انتہائی ضروری ہے گھر کی طرف سے خوشیاں ملیں گی فیملی کی سپورٹ رہے گی فیملی والوں کے ساتھ بہت زیادہ کمیونکیشن بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے ہوں گے پراپٹی سیل پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا آپ کے چھوٹے بزنس ہیں کام کو مزید ایکسپینڈ اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن جن کے بڑے بزنس ہیں بڑے کاروبار ہیں آپ نے تھوڑا سا اتیات کرنی ہے چونکہ آپ کے اردگرد موجود کچھ خفیہ دشمن آپ کے بزنس کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لیکن ایک اچھی چیز ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزنس کاروبار میں ہوگا کیا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی خفیہ زندگی ہے خفیہ ایکٹیوٹیز ہیں اس میں آسانیہ ہوں گی ایوان آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس میں بھی سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں تو بلکل اس ویک میں بتا سکتے ہیں دوسروں کی طرف سے اپریسیشن جو ہے وہ ملے گی بلکہ فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ آپ کو ملتی ہے اگر شروع میں وہ ناراض ہوتے ہیں لیکن آہستہ ساہستہ ان کا موڈ اچھا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ تعلیم کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوگا بلکہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ زیادہ توجہ رہے گی دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا دوستوں کے ساتھ گھمنا آؤٹنگ کرنا ٹائم بیسٹ کرنا تعلیم کو سنجیدہ نہ لینا یہ تمام پہلو آپ کے اندر اس ویگ میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ سے دوری اختیار کریں اور جن لوگوں سے آپ نے ملنا تھا یا مشاورت کرنی تھی اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے تو کچھ عرصہ رک جائیں ابھی آپ اس قسم کی کوئی بھی اکٹیویٹی کریں گے تو اس میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس میں کچھ اچھی پیشرف دیکھنے میں آ رہی ہے ستھاروں کی روشنی میں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے ملازمین آپ کے امپلائز جو آپ سے تمخواہ لے کے آپ کی ذمہ داریوں کا انجام دیتے ہیں ان کی طرف سے بھی کافی فائدہ راحت سکون وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے لیکن آپ نے بلکل بھی غافل نہیں ہونا جو بھی ذمہ داری آپ نے بی سوپی ہے اس پہ چیک ان بیلنس آپ نے ضرور رکھنا ہے محنت اس ویگ میں بہت زیادہ کریں گے اور اس کا پھل ریزرل انشاءاللہ بلکل ملے گا اگر جادو ٹونے کے کوئی اثرات ہے اس میں کافی حد تک کمی واقعہ ہوگی اس ویگ میں قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں اس میں اچھی اور پوزیٹیو پیشرفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویگ میں اچھا ہے ایک دوسرے کا تعلق رہے گا ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کے معاون ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے اور ایک اچھا رومانٹک ٹائم اس ویک میں بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ وہ ہزبن وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اور الہیدگی ہے آپ لوگ بھی دوبارہ سے اگر اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہے تو یہ ویک آپ کے لئے آسانیہ لے کر آ رہا ہے نید پہلے کی نظبت پروپر بہتر ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے مضبوط ہوں گے اور اگر آپ کے والد کسی بھی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں آپ ان کا ساتھ بھی اپنائیں گے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے اور اگر وہ ناراض تھے ان کی ناراض کی دور کرنے کی کوشش کریں گے اگر والد کی صحت خراب تھی وہ بھی اس ویگ میں اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بہرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا ہے ٹرابل کر سکتے ہیں جن لوگ نے بہرون ملک امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویگ میں امیگریشن بلکل اپلائی مت کیجئے گا چونکہ آپ لوگ کے لئے یہ ویگ اتنا زیادہ اچھا اور پوزیٹیو نہیں ہے روحانیت کا پہلو اس ویگ میں بہت زیادہ نمائی ہے اچھا ہے سکھ سنس آپ کی بہت زیادہ سٹراغ ہے آپ کے ساتھ کب کیا اچھا برا ہونے جا رہا ہے اس کی انڈکیشن آپ کو پہلے سے ہو سکتی ہے دوسروں کو جو بھی مشورہ دیں گے دوسرے ویروس پہ عمل کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن خود بھی اپنے مشوروں پہ عمل کرنا ہے سیکن تھوڈ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس حوالے سے سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا اس ویک میں وہ لوگ جو ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں یا کسی بھی آرگنیزیشن کو چلا رہے ہیں یہ ہفتہ آپ لوگ کی عزت ریسپیکٹ کا ہفتہ ہے اس میں ذمہ داریاں بھی مزید اچھا ہے کہ نوکری کے حوالے سے آپ کو اچھی پیش رفت ملتی ہوئی نظر آر اس ویک میں لیکن جن لوگوں کی جاب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی آپ لوگوں کو still ابھی ویٹ کرنا ہے کیونکہ کہ کہ دوبارہ سے آپ اپنی نوکری پہ بحال ہوتے وے نظر نہیں آرہی یا کسی اور اچھی جگہ سے آنے میں ابھی وقت لگے گا آپ اپنی دل کی باتیں کسی سے کرنا چاہتے ہیں یا اپنی چیزوں کو دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس ویک میں آپ باتیں اپنی شیئر کر سکتے ہیں اپنے ایڈوائزر کے ساتھ لیکن نپے تلے الفاظ میں کھل کر بہت ساری باتیں شیئر کرنا یہ نقصان دے ہوگا تو دا پوائنٹ بات کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا دوست آپ کو فائدہ پہنچ آئیں گے بڑے بہن بائیوں کا تعاون رہے گا ان سے بھی فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سماجی اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کی گروہ ہو سکتی ہے اور ایک چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا بڑے بزنس مین کے لیے کہ آپ کے کام کاروبار میں جتنی بھی رکافتے ہوں لیکن یہ ہفتہ بزنس میں فائدہ ضرور دے گا فنانچلی طور پہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شریک حیات ان کی ذرا صحت پہ توجہ دیجئے گا ان کی صحت خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی شخص آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہے مس لیٹ کر سکتا ہے دی ٹریک بھی کر سکتا ہے تو دھوکے سے بچنا ہے فراڈ سے بچنا ہے چیٹنگ سے بچنا ہے خوش مندی سے کام لینا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جیل یا قیدو مند میں مبتلا ہیں آپ کے لیے بھی ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جہاں پہ بھی موجود ہیں احتیاط لازم ہیں فلاہی کام چیریٹی ورگ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کریں گے دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات تھے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر کسی کے ساتھ الہدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے آسانیہ لے کے آ رہے کہ آپ تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں جو دوسرا شخص ہے وہ بلکل بھی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ تعلق ختم کیوں کیا 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 اور نہ ہی یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی نقسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں بقاعدہ ان کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ اس بارے میں مزید انفرمیشن یا ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو اس وقت نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ کال کر انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا ایک ویریس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائسس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائسس کی لیکن اس سے پہلے ایک اہم انانسمنٹ میں کرتا شلو ایک ہی ٹی وی نے ایک سیگمنٹ اور جو بھی سب سے پہلے پانچ لوگ اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت نگینوں کے تفہی دیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں 21 اپریل سے لے کر 27 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اپورٹن چیز یہ دیکھنی سے آج آغاز کروں گا وہ ہے حادثات کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں آپ کہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں سنیاں چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے یا کھانے پینے کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ کھاتے پیتے ہوئے کوئی آپ کا جبڑہ ڈس بیلنس ہو سکتا ہے دانت میں تکلیف ہو سکتی ہے دورانے سفر کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ سکتا ہے یہ ہفتہ آپ لوگ نے بڑا سوچ سمجھ کے گزارنا ہے صدقہ خیرات فوری طور پہ آپ نے جیسے ہی میرا یہ آپ ہورسکوپ سنیں تو اپنا صدقہ ضرور نکال لیے گا اور اس ویک کا صدقہ کیا بنتا ہے میں ابھی اس ہورسکوپ کے انڈ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں دوسرے لوگ آپ کے اوپر کوئی غلط الیگیشن یا الزام لگا سکتے ہیں کرپشن کا الزام لگا سکتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط آپ لوگوں نے اس ویک میں کرنی ہے لیکن ایک چیز بہت اچھی ہے کہ چلیں میں نے آغاز میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو احتیاطی تدابیر کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ کی شخصیت بہت زیادہ پوزیٹیو ہے آپ دوسروں میں بہت زیادہ نمائع ہیں دوسروں سے پیار محبت کرتے ہوئے نظر آرہیں دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہوئے نظر آرہیں دوسروں کو اپنا تاون پیش کرتے ہوئے نظر آرہیں دوسروں میں آپ کی شناکت پہلے کی نسبت بہت زیادہ نمائع اس ویک میں ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اگر آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں صرف ان لوگوں کی میں بات کروں گا جو کہیں پہ بھی نوکری پیش افراد ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں لوگ آپ سے پیار محبت کریں گے اس ویک میں اور آپ اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے دوسروں کی خدمت بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں سیرو تفریقے پروگرام آپ لوگ کے بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں لیکن زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹارز یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں فنانچلی طور پر یہ ویک بہت زیادہ سٹرانگ رہے گا فنانچلی اعتبار سے ذہنی سکون میں بھی ہیں اور سیونگ بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں خوشخوراکی مرغن گزائیں کھانا پینا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ کو ایک عجیب سی خوشی میں مبتلہ کرے گی کہ آپ کا دل کرے گا آپ خوٹلنگ کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزرے گا خاص طور پر جو بچپن کے دوست ہیں اگر بہت عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان سے ملاقات ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوستوں میں اگر کوئی رنجشیں ہیں خامیاں ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ وہ ختم کرنے کا موقع ملے گا طویل نشست رہے گی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بحث و تقراب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گفتگو ضرور سے زیادہ اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میمری بہت زیادہ شاپ ہے جو بھی چیز یاد کریں گے وہ بھولے گی نہیں بلکہ پرانی بھولی بڑکی یادیں بھی واپس آپ کے مائنڈ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رشتہ داروں کا تعاون حاصل رہے گا رشتہ داروں سے فائدے مل سکتے ہیں کزنس کے ساتھ بھی تعلق پہلے کی نسبت اچھا اور بہتر رہے گا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق مزید مستقم اور ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ گھر چینج کرنا چاہتے ہیں گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے چس انفیکشن میں مبتلا تھے وہ دور ہوگا جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے وہ دور ہوں گی لیکن ٹانگ میں کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے کوئی زخم چوٹ ضرور لگ سکتی ہے چونکہ میں نے آغازی حادثات سے کیا تھا تو اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط آپ لوگ کیجئے گا میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے پھر اس کے ساتھ جو طویل بیماریاں ہیں لمبی بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کی کنٹرول میں رہیں گی کہ لمبی طویل بیماریاں خاصی اچھی اور بہتر اس ویگ میں رہیں گی جس وجہ سے آپ کی صحت بہتر بہت زیادہ ہے اس ویگ میں فیملی کی درف سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا فیملی کی درف سے کچھ فرمائشی پروگرام بھی ہو سکتا ہے کہ مجبوراً آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا چاہے آپ میل ہیں یا فیمل ہیں دونوں اعتبار سے آپ کو فیملی کی فرمائشیں اس ویگ میں بہت زیادہ سننے کو ملیں گی والدہ کے ساتھ تعلقات اس ویگ میں اچھے ہیں ان سے پیار سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ان سے کو فائدہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ اس ویگ میں بلکل آپ لے سکتے ہیں گھر کی کنسٹرکشن گھر کی بنیاد رکھنا اس اضافار سے یہ ویگ اچھا نہیں ہے کوئی بھی سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویگ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ماضی میں کیے گئے عمال آپ کے ذہنی سکون کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی خفیہ زندگی ہے وہ آپ کو پریشان کرے گی خفیہ زندگی سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی ایسا کو کام کاروبار جو آپ لوگ کرتے ہیں اور وہ آپ کی فیملی کو نہیں پتا کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ کی فیملی کو ان سے ملنا اگر پسند نہیں ہے میری مراد ان خفیہ معاملات سے ہے لیکن اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اور کوئی شخص آپ کا جیون ساتھی ہے ان کی طرف سے آسانیاں رہیں گی اگر وہ آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی فیملی پر ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی فیملی کی سپورٹ اور ساتھ بلکل رہے گا کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے ویسا بلکل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس کے بعد میں بات کروں گا سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت ہی زیادہ خراب ہے کہ ہمیں کیچر کے سامنے نہ پیش ہونا پڑے ہچ کچاہت شرمیلہ پن ججک کا پہلو اس ویک میں نمائی ہے کہ آپ اپنے اسادزہ سے بلکل بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی آپ اس چیز کو اگنور کر دیں گے اور پھر بعد میں جب پرابلم پریشانی آئے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے ندامت اور اپنے آپ کو کوسنے کے عشق محبت پیار کے معاملات اس ویک میں بلکل بھی اچھے اور بہتر نہیں ہے آپ کا پیار آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے آپ ان کو منانے کی جتنی کوشش کریں گے لاکھ جتن کریں گے لیکن اس کے باوجود آپ کا ریلیشن ٹھیک اور بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کسی کو پروپوز کرنا ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی رک جائے اس ویک کے جو آخری دن ہیں چھ شوق ہے آپ کے اس شوق میں مزید شدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خاص دور پہ وہ لوگ جن کے ملازمین ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنے ملازمین پہ توجہ دیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی پوری کی پوری فیملی پریشانی کا سامنا کرے گھر میں ان لوگوں کو ملازم رکھیں جو آپ کے تعلق دار لوگ ہیں ان کے تعلق کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئیں یا اپنے آفیسز میں ایسے ایسے شاپ پہ ایسے ورکرز کو رکھیں جو کسی کے ریفرنس سے آئے ایک انجان شخص کو کوٹ کے چہری کے معاملات ہیں اس میں آسانیہ ہوں گی جادو ٹونے کے اثرات اس ویک میں بلکل بھی آپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے پھر اس کے بعد ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ہزبنڈ وائف کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کا موڈ مزاج تو بہت اچھا اور بہتر ہے اور آپ یہ چاہتے ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کو ریسپونس کریں لیکن آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی بن سکتا ہے تو ان سے زیادہ امیدیں جوڑ لینا یا ان سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لینا اچھی نہیں ہے بہتر ہے کہ اس ویک کو خاموشی سے گزارے وہ ہزبنڈ وائف جن کے تعلق حراب ہو چکے ہیں یا بات طلاق تک کی نوبت تک پہنچ گئی ہے آپ لوگ کے لیے ویک بہت اچھا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا پھر سے آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ نئی زندگی کا آغاز بلکل کر سکتے ہیں بزنس میں کسی کو پارٹنر انوالف کرنا چاہتے ہیں تو بلکل مت کیجئے گا پارٹنرشپ اس ویک میں اچھی اور بہتر نہیں ہے قانونی معاہدے بزنس کو لے کر وہ کرنا وہ بھی اس ویک میں اچھے اور بہتر نہیں سکسس اور کامیابی کی ریشو اس ویک میں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ رہے گی کہ بہت سارے کام آپ کے ہو تو جائیں گے لیکن کچھ ایسے کام جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے کہ یہ سب سے پہلے ہوں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن ایسے کام جن کے بارے میں نہ اپنی اتنی محنت کی نہ سٹرگل کی اور نہ ہی آپ سوچ رہے تھے کہ اس طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یقین جانئے وہ چیزیں آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی تو بہتر ہے کہ کسی ایک چیز کے پیچھے بھاگنا یا ایک چیز کے لئے سٹرگل کر کر سارے کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دیں آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے نید دسٹرب ہو سکتی ہے والد سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو بیرون ملک اچھا اور بہتر ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹن ہوتی ہے ہر انسان کی سکھ سینس اس کا شعور اس کی عقل آپ کی عقل اس ویک میں آپ کا ساتھ بلکل بھی نہیں دیری آپ سنی سنائی باتوں پر عمل کر اپنے بہت سارے معاملات کو بھی خراب کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ زیادہ چیزوں کی گہرائی میں جانا یہ آپ کے لیے وقت کا زیابی ہوگا اور کامیابی اس طرح سے آپ کو نہیں ملے گی جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اسی طرح سے ہی ان کو چلاتے رہیں اسی طرح سے اس کو آگے لے کے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کو میں دیکھوں جن کے چھوٹے بزنسز ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے بزنس میں فائدہ اس کو اگر آپ مزید ایکسپینڈ یا بڑا کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے بہت بڑے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے بزنس کو مزید بہتر کرنا اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں خامیاں ہیں ان کو دور کرنا اس حوالے سے تو بہتر ہے لیکن بزنس میں فائدہ اس طرح سے اس ویک میں نہیں ہوگا جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں جو لوگ بڑی پوسٹ پہ ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بڑے ہیں سربراہ ہیں کر کے تو آپ کی عزت ریسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کی ترقی ہو پرموشن ملے آپ لوگ کی اس کے بعد جن لوگوں کی نوکریاں کسی وجہ سے غیر فعل ہو گئی تھی آپ کی نوکریاں دوبارہ سے بحال بھی ہوگی یا کسی اچھی جگہ سے آپ کو آفر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجے گا کہ آپ نے ان سے کتنی بات کرنی ہے بہت زیادہ کھل کے باتیں کرنا آپ کو غلط مشورہ ان کی طرف سے مل سکتا ہے بڑے بہن بھائیوں کا تعاون اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں دوست احباب اس طرح سے تعاون نہیں کریں جس طرح سے آپ کی خواہش ہے خواہش لیے کچھ اتنی زیادہ آسانیہ نہیں لے کے آ رہا وہ لوگ جن کی شریک حیات کسی بھی وجہ سے بیمار تھیں آپ کی شریک حیات کی صحت پہلے کی نظر بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ چیٹنگ یا آپ کے ساتھ کو فراڈ کرنا یا کسی بھی قسم کے ذہنی استراب اس قیفیت میں مبتلا نہیں ہے پھر اس کے ساتھ وہ لوگ جو قیدوبند اور جیل میں ہیں آپ کے لیے اس ویگ میں بہت زیادہ آسانیہ ہے کہ کچھ اچھی خبریں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں اس ویگ میں اگر آپ لوگ کوئی دارائنہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے استرالوجی کی کلاسیس کا آغاز کیا ہے جو باقاعدہ جون میں انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ مزید انفرمیشن یا معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید انفرمیشن اور معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا تمام زارڈک سائنس کا 21 اپریل سے لے کر 27 اپریل تک ہفتہ کیسا رہے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی